اور سینئر قانوندان نہال حاجمی صاحب السلام علیکم سر ویکم السلام نہال بھائی کیسے آپ خیریہ سے ہیں ٹھیک ہیں الحمدللہ اے ون ابھی آپ کو تکلیف اس لیے دی گئی ہے کہ ذرا آپ سے یہ پوچھیں کہ آپ کے کا جو کیس توہین عدالت کے حوالے سے تھا وہ کیس عمران خان سے مختلف کیسے تھا یا کیا فرق تھا اس کیس میں اور آپ کے کیس میں دیکھئے ایک آدمی چوری کرتا ہے تو اس کے اوپر تین سو دو کی سزا اس کو نہیں دی جا سکتی ہے اور ایک آدمی ختل کرتا ہے تو اس کو چوری کی سزا نہیں کیا سکتی ہے یہ فرق ہے اس خانون کے اپلائی صحیح ہونا چاہیے ہم آسٹیٹوشن کے سیکشن آرٹیکل ٹو زیرو فور کہتا ہے کہ توہین عدالت تب سرزد ہوتا ہے جب کوئی شخص یا شخص ایک سے زیادہ لوگ کسی زیر سماعت مقدمے میں مقدمے کے اندر اثر انداز ہونی کوشش کریں یا اس کے اندر رکاوٹ پیدا کریں یا جج صاحب کو دورانے پروسیڈنگ یا کوٹ کے اندر کیس میں خلل پیدا کریں تو وہ توہین ہوتی ہے عدالت کی عمران صاحب نے ایک کیس جو کہ شہباز گل کا تھا جس ایک عدالت میں ریمان کے اسٹیج پہ تھا زیبہ چودوی صاحبہ کا اس کیس میں انہوں نے مداخلت کی جج کو کہا کہ تم ٹھیک کام نہیں کر رہی ہو اور ہم تمہارے خلاف ایکشن لیں گے اور تم نے یہ کیا وہ کیا جو بھی اور بلند آواز میں ان کو دھمکی دی میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں تو یہ کیس جو تعریف ہے جسے انگلیش میں کہتے ہیں اس میں یہ پورا اترتا ہے میرا جو معاملہ تھا وہ نہ کسی جج کا میں نے نام لیا تھا نہ کسی عدالت کا نام لیا تھا نہ کسی زیر سماعت مقدمہ کا نام لیا تھا اس کے باوجود میں نے کہا تھا کہ جو اس ملک میں کرپٹ ناصر ہیں اور جو حساب مانگتے ہیں اس میں میاں روار شریف صاحب اور عزت کے حکومت کے مخالفین جس میں عمران خان بھی تھے اور پسے پردہ اور پشت پناہی کرنے والے کرپٹ ناصر میری پوری تقریر کا بھی کسی نے چلائے نہیں اس میں دیکھیں اس میں میں نے ان کو کہا تھا تو میں نے تو نہ کسی جج صاحب کا نام لیا ہے نہ کسی عدالت میں کا نام لیا ہے نہ کسی عدالت کے کسی مقدمے کا ذکر کیا ہے تو مجھ پہ بنتا نہیں تھا مگر چونکہ انہوں نے ایک مثال بنانا تھا پارلیمنٹیلین کو بھی خوفزدہ کرنا تھا اور نواز شریف صاحب کو ایک پیغام دینا تھا کہ ہم یہ آپ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں آپ کے پارٹی کے ایک پارلیمنٹیلین کے خلاف ایک فال ایک آواز کے خلاف ایک بندہ جو نیڈر ہے اس کے خلاف جو سج بولتا ہے اس کے خلاف تو انہوں نے مجھے اس میں فریم کیا اور وہ فریم کرنے کے بعد یہ فرمائشی پروگرام میں چودری ساری ساکیب نصار صاحب نے مجھے فریم کیا اور پھر انہوں نے بعد میں ترغیب دی مجھے جناب آسیف سعید خوصہ صاحب نے بلیک ڈشنری کے ماہر نے کہ اگر آپ آہ اپولوجائز کر لیں تو ہم کیس ختم کرنا چاہتے ہیں آپ بھی وکیل ہیں اور پھر انہوں نے ایک بڑی لمبی لیچر دی کہ ٹو زیرو فور ہم اس لیے نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو صدا دیتے پھر ہیں اس لیے ہے کہ یہ آہ ڈیٹرینٹ کے طور پر استعمال کیا جا سکے اور میرے وکیل جو تھے سپریم کورٹ بھار کے صدر ان کو بھی اور سارے مقلہ کو جمع کر کے انہوں نے کہا کہ کیس ختم کرنا چاہتے ہیں لوگوں نے سارے وکیلوں نے پریشر دیا میں راضی نہیں تھا اس بات پہ اور یہ ہو گیا اور انہوں نے وہ معافی نامہ لیتے ہی اگلے ڈیٹر پہ انہوں نے صدا اعلان کر دیا تو یہ منشاہ تھا اور دیکھیں آہ اس میں ایک جج صاحب تھے جن کا نام لینا بہت ضروری ہے وہ تھے آہ کیا نام تھا ان کا جسٹیس آہ آہ خان محمد نہیں میں ابھی نام آپ کو بتاتا ہوں جی جی کونہوں نے کہا کہ نہیں جی میں اس پہ سگنیٹری نہیں ہوں نامہ اس پہ دستخت کروں گا کیونکہ ہم نے ترغیب دیا تھا نحال آکشمی صاحب کو کہ آپ دست جسٹیس دوست محمد نے اچھا جو ریٹائر ہوئے تو انہوں نے اپنا ریفرنس بھی لینے سے انکار کیا اور کئی جنجز نے انڈر پروٹسٹ کو ہارڈ کے دی جے اور لوگوں نے اپیل کی لکھا اپنے جوڈیشی کو اور وہ سارے سسپنڈ ہوئے بیچارے اور ان سب کے لیے بڑا ماتوب کیا ان کو تو مجھے تو ایک انتقام کا نشانہ بنایا گیا مگر دوسری طرح اگر آپ پروسیڈنگ کرنے کے بعد ایک لے لیتے ہیں معافی نامہ اور آپ نہیں چھوڑ دیں میرے خالد پاکستان کے ہسٹری میں پہلا پارلیمنٹریان میں ہوں جو کہ جیل بھی گیا پہلا پہلا یہ میرا سوال بھی اگلا تھا کہ ٹو تھیدر اف فور میں اس سے پہلے کبھی کوئی کسی کو سزا نہیں ہوئے اور کوئی سیاست دان جیل نہیں گیا تھا یا بھی آپ نے جواب دیا پہلے تھے دیکھیں میں آپ کی اقبار بتاؤ اس ملک کے ساتھ علمیہ یہ ہے کہ جو پسے پردہ کھراری ہوتے ہیں وہ ہمیشہ پولٹیکل فورسس کو اور پارلیمنٹ کو انڈرمائن کرنے کے لیے آپ کو یاد ہوگا عامریت میں خاص کر کے یہ چیز ہوتی ہے اس زمانے میں فٹی ایٹ ٹو بھی لاغو کیا گیا کہ جب چاہے بائیس کلوڑوں کے منتخب نمائندے کو گھر بیج دیں اور جب اس کو اٹھاروی ترمیم میں ختم کیا گیا تو یہ جو ٹول کے طور پر استعمال کیا گیا تو زیرو فور کو یہ یوسف ردہ گلانی صاحب کو معذول کیا گیا ان کے عہدے سے وزیر آدم شپ سے ان کو ہٹا گیا جیل نہیں بھیجا گیا ان کو ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا اس کے بعد مجھے انہوں نے نہ صرف ڈسکوالیفائی کیا بلکہ جیل بھی بھیجا جیل کسی کو نہیں بھیجا تلال چودری صاحب نے بھی کسی کوٹ اور جج کا نام نہیں لیا تھا انہوں نے کہا پی سیو ججے ان کو بھی ڈسکوالیفائی کیا ان کو بھی جیل نہیں بھیجا دانیال چودری صاحب کو بھی ڈسکوالیفائی کیا ان کو جیل نہیں بھیجا میں واحد آدمی ہوں جس کو ڈسکوالیفائی کیا تاج حیدر صاحب کے نوٹس کو وڈراؤ کر لیا سعید غنی صاحب کے نوٹس کو وڈراؤ کر لیا عمران خان صاحب کے نوٹس کو وڈراؤ کر لیا عمران خان نے دو ہزار چوارے میں بھی کیا تھا جی تو اس طرح سے اور بہت سارے لوگ تھے جن کے نوٹیس کو وڈرو کیا گیا جیل صرف مجھے بھیجا گیا آہ شاید وہ میاں تھا کو جو میں نے شاید کہ یقینا وہ ایک عبرت بنانا چاہتے تھے اور maximum capital punishment دی گئی مجھ پہ پیسے کا بھی فائن کیا گیا میری لائسنس کو بھی کینسل کرنے کی بات کی گئی آہ مجھے بھی کیا گیا مجھے disqualify بھی کیا گیا تو ہر لحاظ سے کہا جائے کہ عبرت کا نشان دیانے کیا اسی patron کو adopt کیا اور اسی کو apply کیا میاں محمد نواز شریف کے لیے مریم نواز صاحبہ کے لیے اور کیپٹرن صاحب در کے لیے اس لیے مریم نواز صاحبہ تو تھیں بھی نہیں کسی parliament کی ممبر مگر ان کو خطرہ تھا جو سادشی forces تھے کہ جناب نواز شریف اگر نہیں ہوئی تو ان کی بیٹی آ کے لیڈ کریں گی تو ان کو ابھی دو ٹرن کے لیے کر دیا کہیں پر بھی ایک ٹرم سے زیادہ نہیں ہے مگر میاں صاحب کو lifetime miss use of power کیا اس پورے بنچ نے جس کو لیڈ کر رہے تھے ساخر ساخر نصار تھے اس میں گلزار صاحب تھے اس میں عاصف تھے اور آپ دیکھئے علمیہ اس ملک کا کہ ہزاروں کتابیں پڑھی یہ قانون کے حوالے سے مگر وہ کہتے ہیں بلک بلک لاو ڈشٹری سے نواز شریف کو سدا دی جاتی اور اس صدا میں they were not competent to even excise this power to to disqualify someone who remained three time prime minister for life تو بس بس تو یہ ایک بڑی زیادتی ہوئی ہے بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے تلال چوری صاحب definite آپ کے کولیگ بھی ہیں انہوں نے انشاف کیا کہ انہیں ساکر نصار کی جانب سے blackmail کیا گیا کہ میاں نواز شریف کے خیاف بیان دے دو مافی مل جائے گی کیا آپ کو بھی کس قسم کی کس چیز کی اپروچ کیا گیا تھا کہ نواز شریف صاحب کے خلاف بیان دے اور آپ کو مافی مل جائے گی مجھے ایک سابق ڈپٹی آٹرنی جنرل نے اس وقت میرے بڑے بھائی کو آ کے کہا کہ اگر یہ کہہ دیں بہت بہت داری انٹرسٹنگ ہے اگر یہ کہے کہ مجھے یہ تقریر جو ہے یہ پی اے ماؤز میں سات آٹھ دن تک مجھ سے وہ کروائے گیا کیا کہتے ہیں ریہل سل کروائی گیا اور پھر میں نے یہ تقریر کی تو میں بڑا ہنسا میں نے کہا میری گردن بھی چلی جائے میں اس طرح کی جھوٹ بات نہیں کرتا ہوں کسی نے مجھے نہیں کہا پھر انہوں نے کہا کیا یہ بات کہا دے پھر ایک اور صاحب ہے لاہور کے انہوں نے کہا پھر ایک اور ہمارے ایڈبوکٹ صاحب انہوں نے کہا یار کتھے پہ گیا آ جا میں کرا دیتا ہوں ان سے مکمکہ وہ تجھے پتھن بھی کرتے ہیں تو محیب وطن ہے میں نے کہا بات یہ نہیں ہے کہ ہم آپ سے محیب وطن کے اور اس کی پھر ہمیں بھی کہا آہ بہت سارے لوگ تھے اب آج بڑے ہوتے پہ موجود ہیں ہمارے وقلائے لیڈرز بھی آج آہ جو ہو چکا ہو چکا ہاں مجھے بھی کہا گیا یہ وہ چاہتے تھے کہ ہم جیسا کوئی بیٹھ کر کے ایک پریس کانفرنس کرے اور وہ سمجھتے تھے کہ ہر دور میں شاید بگاو مال مل جاتے ہو اور بے ضمیر تو ہم تو ایک نظریاتی سیاسی کارپورن ہے ہمارا اساس ہے پاکستان ہے پاکستان کی محبت ہے تو ہم اس طرح کے کام نہیں کرتے ہیں اچھا آپ کے کیس میں آہ اس وقت ساکب نصار صاحب تھے جسٹر ازمر سعید صاحب تھے عاصف خوصہ صاحب تھے آپ سینئر قانون دان تھے سینیٹر تھے روئیہ کیسا تھا ان کا میرے خیال سے دیکھئے میں اپنی حوالے سے بات نہیں کروں گا مجھے بہت افسوس ہے آپ کسی کو کسی نام سے اگر ٹائٹلز سے بلانا چاہتے ہیں ہم ایک زمانے میں مجھے از وقیر بولا جاتا تھا مسٹر پیٹیشنر کیونکہ میں پبلک انٹریسٹ لیٹیگیشن بہت کرتا تھا آپ جا کے گوگل میں جائیں گے تو میرے نام کے ساتھ مسٹر پیٹیشن بھی پیٹیشنر لگا ہوا تھا آنچہ دی تو آپ مثلاً کسی کو آپ کہتے ہیں مسٹر اینکر پرسن مسٹر ڈاکٹر جو بھی اس کے جس سے اس کو ایک شناف دیا جاتا ہے پوزیٹیو پوزیٹیو سائی اب جو مافیا لفظ ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے دنیا میں کہیں پر بھی عظمت صحیح صاحب نے مجھے دیکھتے ہی پہلے جملہ انہوں نے کہا آٹرنی جنرل سے مسٹر آٹرنی جنرل ڈا مین نیکس ٹو یو یعنی کہ میں تھا اور میرے طرف دیکھ کے فنگرنگ کرتے ہوئے کا پوائنٹیشن کرتے ہوئے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بیرون ملک رہتے ہیں اگر کسی ائرپورٹ پہ کوئی جا کے آٹریڈی کو کہے کہ دس مان وہ ڈیکلیرڈ سیسلیان مافیا بائی ڈا اپکس کوٹ آف فلا فلا کنٹری تو وہ مجھے پکڑ کے بیٹھائیں گے نہیں بیٹھائیں گے کہ جناب آپ کے تو سپرم کوٹ کے جج نے یہ بات کیے تو یہ ایک میں نے انتقام بغز چھوٹا پان جہالت بے شرمی کی انتہا تھی کہ some you are calling someone you don't know him he is a he is a bloody well a lawyer of your community he is a member of the parliament and you calling him this in this manner تو یہ میرے خال سے بہت ہی ایک عجیب شاہ پہلو ہے ہمارے judicial جو پینجس تھا اور عظمت سعید شیخ صاحب یہ بتاتا ہے وہ بندہ کس کماش کا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا حیرت ہے جی جس جوہدے پر وہ بیٹھے ہوئے تھے ہمیں پھر اکثر کیونکہ مثالیں سننے کا ملتی ہے کہ جب حضرت عمر عدالت میں گیا تو شاید قاضی نے ان کو امیر المومنین کہا تو بڑا تاری ہی جملہ بولا کہ آپ نے یہ کہہ کر تو سارا گیمی ختم کر دی ہے بٹینی ہاؤ وہ کیونکہ ظاہر ہے نشات طاقت کیسا ہے ان کو وہ سب کیا تھا اچھا آپ کے کیس میں جو جو آپ بتا رہے ہیں یہ رویہ احتیار کیا گیا ہے دوسری طرف ہمارے سامنے آج کل ایک کیس چل رہا ہے عمران خان صاحب کا ان کے کیس میں تو پھر ایک بالکل مختلف فرویہ دکھایا جا رہا ہے ان کو سامنے کرسی پر بٹھایا جاتا ہے ان کو روشرب ہوں میں نہیں بلایا جاتا ہے ان سے اس لیے ان کو بولنے کی اجازت نہیں دی جاتی کہ کہ وہ نیا بلندر نہ کر دیں یہاں پہ جو سنبھالنا مشکل ہو جائے ایسا تاثر ہے سوشل میڈیا پر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے طرف سے کچھ کی حوالے صحادت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے حوالے سے بات کی تو میں بھی ایک مثال دوں ایک قاضی کو انہوں نے بلا کے کہا کہ آپ برطرف کر دیا گیا انہوں نے کہا یا امیر المومنین میری صلاحیت میں ایمانداری کسی چیز میں کوئی کمی بھیشی انہوں نے کہا نہیں سب کچھ ٹھیک ہے کل میں آپ کے عدالت کے پاس پہ گزرا میں نے دیکھا آپ کے چہرے پہ کرکتگی تھی ایک منصف کے چہرے پہ کرکتگی نہیں ہونی چاہیے نہ اس کی آواز سائل سے زیادہ اونچی آواز ہونی چاہیے جبکہ ساقی بنصار عاصف شہید خوصہ عظمت سعید شیف یہ سارے اس سارے کولیفیکیشن کے سمجھے پی ایس ڈی کی آواز ہونے ان سارے کولیفیکیشن میں کرکتگی بھی تھی اور اونچی آواز میں بات بھی کرتے تھے اب آپ نے جو عمران خان صاحب کے بارے میں بات کی ہے عمران خان صاحب ایک بار وزیر آدم تھے مگر محمد نواز شریف تھا تین بار وزیر آدم رہ چکے محترمہ دو بار وزیر آدم رہ چکی ایک کیس مجھے یاد ہے میر مرتضر ٹرائبونل میں میں وقیل تھا اپنی سوالوں کو طرف سے مجھے پتا ہے کہ جب محترمہ بھی آتی تھی تو وہ ویٹنس باکس میں بھی کھڑی ہوتی تھی کبھی یہ سہولت نہیں دی جاتی تھی محمد نواز شریف صاحب جتنے بار بھی سو بار بھی اگر عدالت میں گئے تو احترامن وہاں پہ رہے کھڑے رہے ہیں وہ سپریم کورٹ میں بھی گئے تو کھڑے رہے ہیں وہ جس کورٹ میں بھی گئے کھڑے رہے ہیں عدب سے احترام سے آہ عدالت کا احترام کرتے رہے اور دیکھئے جب تک عدالت آپ کو اس بات کا اختیار نہیں دیتی آپ کوئی پریولیج وہاں پہ لے نہیں سکتے عمرال خان صاحب جاتے ہیں وہ ٹانگ پہ ٹانگ چاڑا کے بیٹھے رہتے ہیں اور آہ میں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ آہ کیوں انہیں یہ پریولیج دیا جاتا ہے ضرور بیٹھیں مگر with the permission and the consent of the کوٹ یہ نہیں ہے یہ یہ آپ کا mandatory right نہیں تو پھر مجھے کیوں کھڑا رکھا گیا تھا ترال کو کیوں رکھا گیا تھا یوسف رہدہ گلانی کو کیوں رکھا گیا تھا نواز شریف کو کیوں رکھا تھا یہاں سے پتا چلتا ہے کہ اس ملک میں ایک نہیں دو خانون ہیں لادلے کا خانون اور ہے شاید وہ بارک بھی نہیں سے ہم دیکھ نہیں پا رہے ہیں ہمیں کوئی مگنیٹک گلاس چاہیے جس سے میں دیکھ سکوں کہ نیچے لکھا ہوا ہے کہ لادلے کے لیے ایک اور خانون ہے اور ہمارے آپ کے لیے اور خانون آرٹیکل ٹونٹی فائیب تو بڑا کلیر ہے وہ کہتا ہے کہ ایوری سیٹیزن ایس ایکویل بیفور دہ آئیز اف لاؤ تو یہ یہ سمجھنے کی بات ہے یہ پورے پاکستان یہ میں اس طرح کے لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ آئندہ بھی کوئی کیس ہو تو مجرم جو ہے یا جس جو بھی فریادی ہو یا جوابدار ہو اسے اور خاص کر کے کرمیل میٹرز میں اٹیز ایک کرمیل پوسیڈی کرمیل میٹرز میں یو کاناٹ ٹیک اینی پریولیج ہنلیس ڈا کوٹ گرانٹسیو کہاں کھڑا ہوتا ہے جس کی شنوائی ہو رہی ہے وہ وزیراعظم ہے یا کوئی بھی ہے جو اپنے کیس کے لیے عدالہ میں جاتا ہے وہ کہاں بیٹھتا ہے کہاں کھڑا ہوتا ہے کیا طریقہ کار ہوتا ہے ذرا میرے سننے والے پوچھ رہی اپنے اپنے وکیل کے سائٹ کھڑا ہوتا ہے ایک طرف سرکار کا وکیل ہوتا ہے اسے آپ ایڈبوکٹ جنرل کریں اور ایک طرف جو ہے جو جگہ ہوتا ہے جہاں پہ رائٹ ہینڈ سائیڈ پہ وہاں پہ وہ کھڑے ہو جو جواب دے ہوتے یا لیفٹ ہینڈ سائیڈ پہ جہاں پہ بھی ان کا وکیل ہوتا ہے تو جواب دے اس کے اپنے وکیل کے ساتھ یا اپنے وکیل کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے بلکل ٹھیک ہے کھڑا ہوتا ہے بیٹا نہیں ہے اچھا سار عمران خان نے جو خاتون جج کو دھمکی دی پہلے جواب میں معافی نہ مانگی عدالت لگتا ایسے ہے جس سے ریلیف دینا چاہتی اس لیے دوبارہ جواب کا موقع دیا دوبارہ جواب میں بھی معافی نہ مانگی آپ کیا سمجھتے کہ عمران خان صاحب کا یہ جو رویہ ہے کیا کیسے وجہ سے وہ اتنی بڑی چیز کر کے بھی معافی نہیں مانگ رہے کیا در خوف خطرہ نہیں ہے ان کو عدالت سے ہماری بدقسمت ہی دیکھیں کہ ایک آدمی کا ٹریک ریکارڈ ثابت ہو گیا کہ وہ بیمان بھی تھا اس نے اپنے کتاب میں لکھا تھا جی کہ میں سٹے ہوئے اپنے جو آہ سالہ تھا اسے ٹپ دیا کرتا تھا اور وہ ہزاروں پاؤنٹ جیتا رہا اور میں بھی میرے بھی قرص چڑھے ہوئے تھے تو ایک آدمی جب جو میں معابنت کرتا ہے وہ اپنے ادھر کہتے ہیں کہ میں ایک جگہ کے ائرپورٹ پہ خاتون آئی اس نے مجھ سے آٹوگراف مانگا اس کے ہاتھ پہدار کو نوٹ تھا مجھے ظہورت تھا میں نے اس کے ہاتھ سے وہ اچھک لیا ایک آدمی کا جو ہے لوس انجلس کے کورٹ سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ٹائرن اس کی جو اس کی اس کی اس کی بیٹی کے طور پر اس کو کہا جاتا ہے ایک آدمی کے اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ غلط افیڈیوٹ دیتا رہے کبھی کہتا ہے بنی گالا میری صاحب کا اہلیہ کے نام سے کبھی کہتا ہے میری اہلیہ کی نام سے تو ایک بددیارت آدمی اس کو اس بینچ نے صادق اور امین ڈیکلیر کیا وہاں اس کا دماغ انہوں نے خراب کیا اور دنیا کو یہ بتایا کہ یہ آدمی ہے جو کہ پاکستان کو لیٹ کرے گا بیکوز یہ سے صادق اور امین اور آپ دیکھیں جہاں تک میری علم ہے معلومات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کچھ صادق اور امین نہیں ہے تو اس طرح کے یہ فیصل کر دیا انہوں نے صادق کیا اور پھر اس کے بعد پاناما میٹرز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جب دھرنا دے رہے تھے یہ بات ریکارڈ پہ لے آئے سندلہ صاحب کہ محمد نوازشریف صاحب کا نام نہیں تھا وہ چار سو باون لوگوں میں تھی ان کا نام کہیں نہیں تھا ان کے بیٹے کی ایک کمپنی ضرور ریزیسٹر تھی ان کو وہ بلا لیتے ہیں یہ نوازشریف صاحب اس وقت اس بینچ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کیا انہوں نے پاکستان کے لوگوں کے ساتھ بھی نوازشریف صاحب کے ساتھ بھی عمران خان کو پیغام دیتے ہیں عاصف سعید خوصہ صاحب اور وہ ایڈمیٹ کرتے ہیں کہ میں نے عمران خان کو کہا کہ آپ سڑک پہ کیوں بیٹھے آپ اپلیکیشن لے کے ہمارے پاس ہے ہم آپ کو فیصلہ کر کے دیتے ہیں تو یہ فرمائشی کیس چلا آہ پینامہ کے نام سے اور اس چار سو اگر وہ ملک کے لیے عوام کے لیے پاکستان کے لویٹی رقم کے لیے ہوتا تو چار سو باوان آدمی جو تھے ان کے پر کیس چلا ہوتا ایک کے اوپر بھی کیس نہیں چلا جنابے والا اس میں سٹنگ ججز تھے اس میں جنرلز تھے اس میں صاحب ہی تھے اس میں بزنس مین تھے اس میں سیاست دان تھے تو یہاں یہ پتا چلتا ہے کہ it was a design program اور مجھے کافی بات کا یہ علم تھا اسی لیے میں اس طرح تقریر کی تھی کہ بہت سارے لوگ بہت سارے کوٹر سے یہ ایک سادش بنا چکے تھے کہ how to remove محمد نواز شریف صاحب اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ عمران خان کو اس نے کوٹ کے خلاف بات کی دھمکی دی اس نے اوے جسس کی بات کی اور بہت کچھ کیا اور اسے کبھی تنبی نہیں کہے گی وہ جب جاتے تھے تو ایسا لگتا تھا تعظیم سے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ پیر پہ پیر ڈال کے میں وہاں پہ ہوتا تھا اور میں دیکھتا تھا وہ جس طرح سے اس کو آہ ٹریٹ کیا جاتا تھا پھر ان کے فرمائش پہ ایک کمیشن بھی بنا دیا گیا جس میں آہ اس وقت کے چیف جسٹس صاحب تھے جسٹس آمیر ہانی مسلم بھی تھے کہ بتیس چار آہ ہلکے کھولو ان کی بھی فائنڈنگ تھے کہ نہیں جی کوئی دھاندلی نہیں ہوئی کوئی بے دابتک ہی نہیں ہوئی ہے کوئی آہ غلط کام نہیں ہوئی نواز شریف کے دو ہزار کے تیرہ کے الیکشن میں تو یہ ساری فیسلیٹیز ان کو دیے جاتے تھے اور کسی کو نہیں دی جائے بلکل ٹھیک ہے بائیس ہے کل اور کل فرد جرم آئید ہونی ہے عمران حان صاحب تا لیکن عدالت نے کہا کہ کسی بھی جگہ آپ انہوں نے اگر مادرت ہلکی سی بھی کر لے تو اس کو بھی کنسیڈر کیا جائے گا کیا دیکھ رہے ہیں کل کیا ہونے جا رہا ہے دیکھئے میں میرا اورڈا بیشانہ قانون ہے جی ہم جب اپنے کسی کیس میں آج بھی سوا میں تھا کل بھی ہوں گا کہ میں کسی عدالت میں پیش ہوتا ہوں اور کسی میٹر کو کنٹسٹ کرتا ہوں اور وہ میٹر آئیڈنٹکل ہو مثلا کہ ایک آدمی پہ الزام ہے کہ یہ کسی گاڑی کو ہیٹ کر گیا آہ موبائل دیکھتے ہوئے تو دوسرا اگر ایک کیس اس میں اگر زمانت ہو جاتی تو ہم یہ اپنے میرے پاس اگر کوئی ایسا کیس آتا تو ہم کہتے ہیں نہیں سر یہ نہیں ڈرائیونگ سیٹ کے اپوزٹ جو بیٹھا ہوا تھا وہ موبائل پہ تھا اور اپنے ایسے کیس میں اس کو زمانت دے دی تھی تو زمانت اس کو ہم کہتے ہیں رول آف کنسسٹنسی تو یہ میرا حق بنتا ہے جو آپ اس کو دے رہے ہیں آہ رائٹ وہ رائٹ میرا بھی بنتا ہے اسی طرح سے ہم آہ کہتے ہیں کہ اس میں ہمارے پاس بڑی ساری سائٹیشن ہوتی ہے پی ایل ڈی ہے سپریم کورٹ لاؤ منتھلی بک ہے پاکستان کرمنل لاؤ جرنل ہے ایل ڈی ہے بہت ساری کتابیں ہیں جس کے ہم نظیر کے طور پر ریفرنس کے طور پر پریسیڈن کے طور پر پیش کرتے ہیں جس صاحبان کو کہ سر یہ ایسا تھا یہ کیس میں ایسا تھا اور یہ خاص کر کے آہ کرمنل کیسز میں اس کو زیادہ اس کو نظیر کے طور پر استعمال کیا تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ میری جو آہ کیس میرے اوپر جو آہ مقدمے میں جو معافی مانگنے کے باوجود آصیف سعید کھوٹا صاحب کے بینچ نے آہ مجھے بھیج دیا تھا جیل اور ایک سال کی آہ کی آہ مجھے ایک مہینے کی سالہ بھی اور ڈسکوالیفائی کیا تو میرے خیال سے یہ میرا اور ان کا کیس آلموس سیم ہے اس لحاظ سے کہ وہ بھی اگر معافی مائیں گے اور وہ بھی پارلیمنٹیرین تھے میں بھی پارلیمنٹیرین تھا تو پھر آہ نہ وہ صادق قومین تھے آہ ان کو ایک جھوٹا صادق اور امین بنایا گیا تھا تو جیل تو جانا بنت ہے ان کا میں سبستہ ہوں کہ ان کا جیل جانا بنت ہے تاکر یا پھر ایک کام کرے یا پھر اگر آپ ان کو جیل نہیں بھیجتے معافی مامنے کے بعد تو دیکھیں آدمی اپنا اصلاح کبھی بھی کر سکتا ہے پھر یہ فورم بیٹھے اور ایک ریفرنس بنائے کہ جناب جو یوسف ردہ گلانی کو سزا دی ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا غلط تھا محمد نوازشید صاحب کو جو ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا وہ بھی غلط تھا مریم نوازشید صاحبہ کو جو ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا وہ بھی غلط تھا تلال چودری کو جو ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا وہ بھی غلط تھا دانیال کو جو کیا گیا تھا وہ بھی غلط تھا نحال حاشبی کو جو ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا اور جیل بھیجا گیا تھا وہ بھی غلط تھا ہم اپنی غلطی صدارنا چاہتے ہیں ابھی جزمنٹ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی ہمیں آہ گلطی صدارنے کا حق ہے اور موقع دینا چاہیے اور دیا انہوں نے یہ فائیب رکنی بینچ میں یہ ہوا ہے ابھی ابھی ہوا ہے اس والے کیس میں جو پنجاب کے سپیکر والے اس میں کہ فائیب رکنی بینچ ہے جو ووٹ آف رائٹ تھا نہیں تھا اس میں انہوں نے کہا کہ دو رکنی بینچ کو یہ اجازت ہو سکتی ہے کہ اتنی غلطیاں صدا رہے تو میں بھی ان سے استطاع کروں گا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں تو آپ ریپیل کر دیں اس کو ہمارے سارے جو کیسز تھے آپ اس میں مان لے کے جیسے ایک کیس اور لٹکا ہوئے نا پاکستان میں بھٹو ساپ رائٹ کیس آپ مان لیں آپ کے ججز آ کے مان چکے ہیں کہ غلطی ہوئی تھی نسیم اتر شاہ چیف جس نے مان لیا تھا مان لینے سے کوئی گرائی نہیں ہے اگر آپ یہ مان لیں کہ یوسف رضا گلانی سے نوار شریف اور نوار شریف سے لے کے نحال آشمی تک جو آپ نے سزائیں دی تھی وہ غلط تھی وہ اپلی کے بل نہیں تھی اور میں سمجھتا ہوں یہ ہونا چاہیے یہ ایک ٹول کے طور پر نہیں استعمال ہونا چاہیے جن کو لوگ کرتے ہیں اور آپ ایک پورے حکومت کو پورے پارلیمنٹ کو آپ ایک میسیج دیتے اور تحصیل کر دیتے جمہوریت کو آپ کمزور کرتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے آپ عمران خان کو صدا نہ دے مگر اگر آپ ہمارے کیس کو ریویو نہیں کرتے ہیں اور ایک ریفرنس نہیں بناتے ہیں کہ ان کے سارے کیسز کے آرڈرز کو اور سیٹ آسائیڈ کرتے ہیں تو پھر تو عمران خان کا جیل جانا بنتا ہے کیونکہ اگر معافی مانگنے کے بعد نحال آشمی جیل جا سکتا ہے تو عمران خان کیوں نہیں جیل جائے گا یہ ہے میرا سوال اور یہ آرٹیکل ٹوئنٹی فائی بڑا کلیر ہے دو لا نہیں ہو سکتا دو پریسیڈنٹ نہیں ہو سکتا جب ایک ہی سیکشن میں ہمیں ٹرائل کیا گیا ہے ٹو زیرو فور میں تو ٹو زیرو فور مجھ میں بھی لاغو کیا گیا تھا ٹو زیرو فور عمران خان بے بھی لاغو ہے مجھے بھی کہا تھا معافی مانگ لیا جائے یا ان ریکارڈ ہے اُس دن میر شکیل الرحمان صاحب اور احمد نورانی صاحب بھی آیا تھا ان کو بھی کہا تھا معافی مانگ لیں انہوں نے کہا ہم نہیں مائیں گے چونکہ میں وکیل تھا اور میرے وکلا برادوی سا رہا ہے تو ان فورس کیا گیا انڈیوز اور یہ پیپر میں چھپا ہے کہ بار بار وہ کہہ رہے تھا اور ایسے کر کے لگیا ہے اب یہاں سے کریں معافی مانگ لیں ٹھیک تو آپ نے مجھے معافی مانگنے کے بعد اگر جیل بھج دیا تو عمران خان کوئی اور پلانٹ کا آدمی ہے یہ بتا دے صرف مجھے یا وہ کون سا ہے مقدسگا یہ بتا دے یہ آرٹیکل ٹوئنٹی فائیب میں کوئی لکھا ہوا ہے کہ ہی پہ کہ امران خان چیئرمنٹ پی ٹی آئی نہیں اگر ایسا نہیں ہے تو ان کو جیل جانا ہوگا لیکن ٹھیک ہے وہ تو اس صورت میں آپ کہہ ہے نا جو ان کو اگر وہ معافی بھی مانگ لیں تو ان کو سا لیکن等一下 فرض کیا کہ وہ معافی نہیں مانگتے اور اپنی وہ بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں جو عدالت نے ان کو بھولنے کا موقع نہیں دیا تو انہوں نے باہر ایک جرسے میں بھی اور پریس کامفرنس میں بھی کہہ دیا یہ کہنا چاہتا تھا مجھے ان کو بھولنے کا موقع نہیں دیا کل بھی وہ بزید ہوتے ہیں اور عدالت کو بتاتے ہیں کہ اس وجہ سے میں نے کیا تھا یہ کیا پھر کیا سزا ہو سکتی؟ کوئی لمبی چھوڑی سزا ہو سکتی؟ وہ ایک صورت میں بول سکتے اگر ان اپنے سارے وقلہ ویڈراؤ کر لیں. اچھا دی. تو اپنے کیس خود اپیل کر رہا ہے. otherwise when you put some of someone as your council then you have you have no right to address the code. اچھا دی. اگر میرا وکیل تھا تو میں تو نہیں بول رہا تھا نا میں تو کھڑا ہوا تھا وہاں پہ جی. تو اسی طرح سے عمران خان صاحب کو رائٹ نہیں مل سکتا اگر ان کا وکیل موجود ہے. ہم. اور اگر ان کا وکیل موجود نہیں ہے تو پھر وہ بول لے کہاں پڑتے ہیں. اور اگر کل وہ مافی نہیں مانگا کل وہ مافی نہیں مانگتے تو پھر فردہ جرمائد ہو جائے. فردہ آگے پروسیڈو کا چارج فریم ہو جائے گا ان کے اوپر. ہم. اور اپرینٹلی مجھے یہ لگتا ہے جو آڈیو ویڈیو ان کے ہے. اس میں تو ان کا بڑا پھلا ہوا کیس ہے جس میں انہوں نے دھمکی جید زیوہ چودری صاحب. کیا لگتا ہے کال عمران خان صاحب مافی مانگیں گے. آہ یہ تو ان کے وکلہ زیادہ دیکھیں ہم غیب کی خبر تو نہیں جانتے ہیں. آہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل ان کے دانش کا انتحان ہوگا. کل ان کے دانش کا انتحان ہوگا عمران خان کے. برکل کہ وہ کس طرح سے اپنے میٹرک کو آگے لے کے بڑھتے ہیں. ٹھیک ٹھیک ابھی آپ نے اتنی چیزیں میں درہا اس کو کلوز کرنا چاہتا ہوں ایک آس سوال اور کرنے کے لیے ابھی آپ میں اتنی چیزیں بتائیں کہ یہ دو قانون نہیں ہو سکتے محتیل لوگ لیے محتلی سزائیں نہیں ہو سکتی. اور کل اگر عمران خان صاحب کو ماف کر دیا گیا. کیونکہ دو ہزار چودہ میں ان کو ماف کر دیا گیا تھا. کیا اثر پڑے گا لویڈیشنی پر سے. دیکھیں پھر آپ کے قانون کا نہ صرف پاکستان میں بلکہ پورے دنیا میں ایک تماشا بن جائے گا. آہ جیسے عمران خان کہتے رہنا کہ ایک قانون ہونا چاہیے. وہ ہمیشہ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات کرتے ہیں. تو عمران خان یہ اسٹبلش کرے سب سے پہلے اپنے آپ کو ایک قانون کے تابعے کرتے ہیں. اور اگر وہ ایک قانون کے تابعے نہیں کرتے ہیں تو دیکھئے آج کہاں کھڑے ہیں ساکر نصار عاصف سعید خوصہ گلزار صاحب عظمت سعید شیخ صاحب. اسی کسی تاریخ کے کوڑے دان میں باقی لوگ بیچے لے جائیں گے. اور زندہ رہ جاتا ہے سچ اور حق. زندہ رہ جاتا ہے اللہ سے ڈرنے والے. وہ زندہ یعنی زندہ صرف فیزیکل نہیں ہوتا جناب. زندہ اس کے کام اس کے ارادے اس کے ایکشن. لیکھئے میں ایک بات آپ کے توسط سے پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو تجربے گار نہ بنایا جائے. یہ بائیس کروڑ عوام کا ملک ہے. جتنے زیادہ لوگ اس میں پاٹسپیٹ کریں گے. اتنے زیادہ یہ ملک آگے بڑھے گا. بائیس لوگ اگر ہر روز بائیس کروڑ اگر ایک ایک روپیہ بھی دینا تو ہر روز بائیس کروڑ ہمارے ملک سے جمع ہو سکتا ہے. ٹھیک. تو میں سمجھتا ہوں کہ میاں نوار شریف نے جو آج ایک بات کی ہے. میں ایک ہٹ کے ایک سیاسی بات کرنے لگا ہوں. وہ کہ سیاست کو ایک طرف رکھ دیں آج سہلاب کی بات کریں. ہم. تو قوم کو جڑنے کا وقت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایسا فیصلہ آئے گا جسے قوم جھوڑ جائے گی اور دنیا میں ہمارے انصاف کے نظام کا بول بالا ہوگا. اور آئین پاکستان کو پہلے مارشاللہ کے آمیروں نے تجلیل اور میں نے اس کو بے توقیر کیا. مجھے امید ہے کہ ہماری عدلیہ ہمارے قانون کو بے توقیر نہیں کرے گی. الکل ٹھیک. الکل ٹھیک ہے نہیں کرے گی. اچھا سر یہ آلیہ آلہ عدلیہ میں جو اس وقت معاملات چل رہے ہیں جسٹس قاضی فائد عیسیٰ اور تارک مصروف صاحب کا نیا خط اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ? دیکھئے یہ قاضی فائد عیسیٰ اور تارک صاحب نے اپنی پوزیشن کلیر کرنے کے لیے کیا ہے کہ وہ وہاں ریفرنس میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی موجودگی میں اس طرح سے بات کی اور یہ جو معاملہ یہ کوئی مراسب نہیں تھا کہ اگر آپ سپریم کورٹ بار ایسیسیشن کے اہدداروں کے اوپر کوئی الیگیشن لگائے دیکھئے پاکستان کے ہزاروں لاکھوں وقلہ نے ان کو منتخب کیا ہے وہ باوقار لوگ ہیں وہ ہمارے ووٹ سے جا کے وہاں پہ نمائندگی کرتے ہیں وہ از خود اپنی لیے نہیں جاتے اور ہمارے جو کلیکٹیو ویل ہے اس کے نمائندہ ہوتے ہیں اور کلیکٹیو ویل کے تحت انہوں نے جو کام کیا اس کو اگر آپ حدف تنقید بنائے صرف اس بنیاد پہ کہ آپ کے پسند کے لوگ الیویٹ نہیں ہوئے تو میریٹ کا جنادہ نہیں نکلنا چاہیے میریٹ شروع ہوتا ہے چیلی بیانز اٹھ ہوم میریٹ شروع ہوتا ہے اپنے گھر سے میں سمجھتا ہوں جیسے میں سندھ میں بیٹھا ہوں احمد علی شیخ صاحب ہمارے چیف جسٹس ہیں سینئر موسٹ پویسل ان کو بار بار نظر انداز کیا گیا سندھ کے اندر اس کا بہت برا پیغام جاتا ہے ہمارے وکلہ اس میں سراپہ احتجاج ہیں بے شمار دنوں میں ہم نے ہرتال کی ہم نے اپنے اظہار کیا کہ ہمارے ہماری ہمارے صوبے کیا اور ہمارے چیف جسٹس کی بے استی اور بے توقعیل ہی نہیں کرے ہماری ہے بے توقعیل ہی بے استی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب چیزوں کو صاف ہونا چاہیے سامنے آنا چاہیے ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے کاٹن کے اندر چیزوں کو نہیں ہونا چاہیے اور جو منصف ہے ان کو کم بولنا چاہیے زیادہ لکھنا چاہیے ملک میں اس طرح نہیں ہوتا کہ منصف بہت زیادہ اپنے ریمارس دے دیتے ہیں یہ ایسا نہیں ہوتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے اور کسی کو بھی پاکستان میں مقدس گائی نہ بنائے نوزباللہ منزالی جب صاحبہ رضواللہ عجمائن نے کہا کہ ان کی بھی اکاؤنٹیبلیٹی ہوگی جب خلفہ راجدین بھی اپنے آپ کا اکاؤنٹیبلیٹی کے لئے پیش کرتے تھے عدالتوں کے آگے اپنے عوام کے آگے اور خدبے میں جب کچھ کھڑا ہو کے کہتا تھا ہے اوہ میں یہ خدتہ کہاں سے آیا تو کسی بینچ میں بیٹھا ہوا کوئی شخص حضرت عمر سے دادا باوقار اور عزتدار بھی ہوگی توشہ خانہ کیس میں عمران خان صاحب کے خلاف فیصلہ جو ہے وہ محفوظ ہو جو کہہے کیا سوچتے ہیں کیا فیصلہ آئے گا ظاہر ہے وکیل کی نظر سے سینئر قانوندان کی نظر سے اگر آپ دیکھیں آنے والے دنوں میں کیا نظر آ رہا انہوں نے دو ایسے میرے نظروں سے گزرا چیز انہوں نے کینسیل کیا ایفیکٹس کو نمبر ایک صاحب نے جو ہمارے ایک قانون ہے رائٹ آف آہ وہ انفرمیشن کے انہوں نے ایک خط لکھا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں بتایا جائے کہ کتنا سامان آیا خانہ میں بحثیت گفت وہ پاکستان کے قوم کے لیے گفت ہوتی ہے اور وہ کہاں کس طرح سے رکھا ہوا ہے اور کب کتنا ملا اس میں اس نے پھر اسناباد ہائی کوٹ میں کیس کیا تو جو ڈپٹی آٹرنی جنرل صاحب تھے انہوں نے آکے بنا کیا کہ میں ایسے فیکٹ ان فگر نہیں دوں گا پھر پی اے محوز نے دکھا کہ یہ دو ملکوں کی سفارتی معاملات ہے اور عزت کا معاملہ ہے اور یہ ہے اور اللہ ہے بلہ تو ہم آپ کے انفرمیشن نہیں ہیں آپ جب انفرمیشن جب آپ قانون کو وائلٹ کرتے ہیں پی ایم ہاؤز میں بیٹھ کر کے تو یقیناً اس کے پیچھے کوئی ڈال میں کالا ہوتا ہے نمبر ون یہ انہوں نے بڑی سیادتی کی نمبر ٹو یہ استحقاق نہیں ہوتا ہے پی ایم کا کہ وہ خودی پیسہ مقرر کرے اور خودی اس کو خرید لے اور اس سے بھی بڑھ کر ایک چیز ہوا ہے دنیا کو تب پتا چلا جب اسی بادار میں اس جگہ پہ جا کر کے اس گھڑی پہ بیچا گیا جس بادار والوں نے ان کو توفے میں دیا تھا اس سے قومی جو اہمیت ہے نا وہ بڑا بہتی کمزور ہوا ہماری عزت جو لوگ آج وہ کہتے ہیں نا سب پاسپورٹ کی عزت ان وجوہات سے سب پاسپورٹ کی عزت خراب ہوتی ہے کہ آپ جب تک سرویس میں ہوتے ہیں پرائیم نیسٹر ہوتے ہیں یا چیف ہوتے ہیں کسی بھی ادارے کے یا چیئرمن ہوتے ہیں یا ایم ڈی ہوتے ہیں پاکستان میں رہتے ہیں جس دن آپ سے وہ عوضہ ختم ہو جاتا ہے تو آپ پاکستان کے باہر جا کے پاکستان کی برائی کرتے ہیں سیٹل ڈاؤن ہو جاتے ہیں پاکستان کی چیزوں کو جا کے باہر بیچتے ہیں آپ کو یاد ہوگا ہے وارٹر کمیشن کے حوالے سے جو انہوں نے جا کے کینیڈا میں جا کے پناہ لے لی اور ہندوستان کو کرشن گنگا جو ڈیم بنایا ہندوستان نے اس میں پاکستان کو بے خبر رکھا تو دیکھیں یہ لمح فکریہ ہمارے لیے یہ نہیں ہونا چاہیے تو عمران خان صاحب سب سے بڑے امین ہیں پاکستان کے تھے جب وہ پرائیم منیسٹر تھے اگر امانت میں آپ نے خیانت کیا اور پھر آپ نے آپ کے جو اینویل وہ تھا آہ ڈیکلیریشن ایف بی آر کو جو آپ نے جمع کرانا تھا اس میں آپ نے کہیں ذکر نہیں کیا اس خرید و فروغ کا تو آپ نے کنسیل کیا آپ نے امانت میں خیانت کیا اور جب کوئی آدمی خیانت کرتا ہے تو آرٹیکل سکسٹی تری بھی اس کے اوپر فٹ ہے ملکل ٹھیک ملکل ٹھیک سر سیکنڈ لاسٹ کویسٹن ہے ایک بات میں کیونکہ ظاہر ہے آپ اس کیس سے گزرے پاکستان کی سیاست میں بڑی دیر سے ہیں جس دیدہ دھلیری سے عمران خان صاحب اداروں کے سربراہان کو میر جعفر میر صادق جانور اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں میسٹر ایکس وائے جو آپ کو کوئی ان نام نمروں سے کال کرے دوبارہ آپ ان کو ڈراؤ دھمکاؤ دھمکیاں دو یہ کر دو وہ کر دو بہادر ہے یا کسی کی بیک ہے کیا ایسی وجہ ہے آج سے پہلے اس طرح کی کبھی آصف علی زرداری صاحب نے صرف اتنا کہا تھا کہ بھائی وہ ہی دو تین سال اور اس کے بعد تین سال وہ ملک سے باہر رہے ہیں تو کیا ہے کیا عمران خان کے پیچھے مت کیا ہے جس کی وجہ سے وہ سرعام گالیاں نکال رہے ہیں ٹھیک ہے حکیم سعید کی کتاب کو آپ پڑھ لیجئے گا اس میں ساری جواب ہیں حکیم سعید کے کتاب میں عمران خان کے حوالے سے سارے جوابات موجود ہیں اور جو لوگ عمران خان کے پشت پراہی کرتے ہیں رائٹ لفٹ کھڑے اور کرتے تھے ہمم وہ سارے کردار حکیم سعید کے کتاب میں موجود ہیں اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا ٹھیک آخری سوال ہے اگر اس کا جواب دے رہے ہیں جب یہ آپ کے خلاف چیزیں چل رہی تھی آپ کے خلاف کیس چل رہا تھا مریم نواز صاحبہ ظاہر ہے یہ انہی چیزوں کے لیے آپ نے جذبات میں آ کر جو کہا آہ تو مریم نواز صاحبہ کا آپ کے ساتھ کیسا روئیہ تھا امت حوصلہ کیسی چیزیں تھی اس وقت اگر کچھ بتا سکیں دو دیکھئے آہ میں سبستہ ہوں کہ مریم نواز صاحبہ نے اپنے والد کے بعد اگر سب سے پہلی بار کسی کی تصویر اپنے ڈی پی پہ لگائی اپنے شوشل میڈیا کے گز موبائل پہ تو وہ میری تصویر آچھا دی وہ جہتی کی علامت کے طور پہ ہوتا ہے اور یہ سب سے پہلے میرے ساتھ تھا اور یہ میں ان کا ہمیشہ مشکور اور شکرمدار رہوں گا کہ انہوں نے آہ بڑی آہ ہمت سے استقامت سے اور خلوط سے آہ میرے ساتھ اگزیتی کیا استعمالی یہ تھی کہ میرے ساتھ زیتی اور جو میں نے عمل کیا تھا وہ ٹھیک عمل تھا اور پھر میں جب جیل سے آہ تو میاں محمد نواز شیر صاحب نے بہت شبت سے محبت سے مجھے یہ میری اہلیہ سے آہ اور ہمیشہ انہوں نے میرے ساتھ شبتے کے پارٹیوں میں آپ کے جہاں دو دوست ہوتے ہیں دو چار آپ کے ایسے بھی دوست ہوتے ہیں دو سے زیادہ جو دوست ہوتے ہیں وہ لوگ بھی ہوتے ہیں تو سیکھنے کا عمل ہوتا ہے میں سیکھ چکا ہوں لوگوں کو پیچھاننے کا عمل ہوتا ہے لوگوں کو جاننے کا عمل ہوتا ہے اپنی اصلاح کرنے کا عمل ہوتا ہے تو بہت سارے فوائد بھی مجھے ملے ہیں چار سال اگر میں پارٹی سے باہر رہا ہوں مجھے نکال دیا گیا تھا تو اس چار سالوں میں میں نے پرویس صاحب کافی خود سیکھا یہ سیٹے تو آنی جانی چیز ہیں کچھ لوگ اس چکر میں تھے کہ نحال حاشمی کی جو سیٹ خالی ہوں گی سینٹ کی وہ میرے جھولی میں آ جائے ہر کسی کے اپنے خواہشات تھے ہر کسی نے اپنے چشمے سے دیکھا تھا کچھ لوگ اس وجہ سے خوش تھے یا میرے ہم نوانی تھے بہت بڑے دوست تھے کہ یہ رائز کر رہا ہے یہ میانواز شریف کے ساتھ بہت زیادہ اس کی افلیشن ہے ہر آدمی کا مگر دنیا میں میرا کوئی دوشمن نہیں میں کسی کے لیے اپنے دل میں میں نہ کوئی اناد رکھتا ہوں نہ بغض رکھتا ہوں نہ کناہ رکھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس حال میں آپ کو رکھے خوش رکھے تو میں خوش ہوں اور میں ان سب کا شکت بدار ہوں میانوازشیب کے خاندان کا مریم نواز صاحبہ کا ہر اس کارپون کا ہر اس میڈیا پرسن کا میں آپ کو بتاؤں سوہل بڑائے صاحبوں جاوید چودھوی صاحبوں انسار ابباس جیت نہیں آپ نے اپنے شوز کیے اچھا بات صورت ایشے بھی تھے ایسے بھی تھے جس میں میرے ہی دوست آ کر کے بیٹھے ہوئے تھے اور میرے بہت تاریخ میں کر رہے تھے کہ ٹھیک ہوا جو ہوا تو سمجھنے میں ملتا ہے اچھی چیز ہے ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں بہت سارے بہت قریبی لوگ نے آ کے بڑی تاریخ کی میری جو ہوا ٹھیک ہوا یہ ڈیجائر ہوئی اب وہی سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نحال آشمی نے یہ پہلی اور سب سے بھاری اور سب سے موثر آواز دی اس ملک کے نائنصافی کے خلاف اس ملک میں سیور شپریمیسی کے ساتھ جو ایک زیادتی اور اس کے لیے سب سے بھاری اور سب سے موثر آواز ہے اور میں سمجھتا ہوں شاید اللہ تعالی نے میرے یہی کردار لکھا ہوا تھا اللہ نے جو کردار میرے لکھا تھا اس کو دنیا بدل نہیں سکتی اور اللہ سے میں دعا ہے کہ بہتر کردار اور عدد لکھے میرے لیے جو میرا کردار قوم ملک اور اپنے لوگ کے بہتری کے لیے ہو جو کردار نواز شیف کے لیے لکھا تھا وہ دنیا نہیں بدل سکی کئی بار جلا بطن کیا پھر واپس آئے اللہ تعالی جسے عزت دیتا ہے جسے زلت ہے اللہ تعالی کی ذات نحل بھائی آپ کو حمد اور حوصلہ دے آپ نے جس جس وقت بلکہ بارش کا نحل بھائی کیسے آپ خیریہ سے ہیں ٹھیک ہیں الحمدللہ اے ون ابھی آپ کو تکلیف اس لیے دی گئی ہے کہ ذرا آپ سے یہ پوچھیں کہ آپ کے کا جو کیس توہین عدالت کے حوالے سے تھا وہ کیس عمران خان سے مختلف کیسے تھا یا کیا فرق تھا اس کیس میں اور آپ کے کیس میں دیکھئے ایک آدمی چوری کرتا ہے تو اس کے اوپر تین سو دو کی سزا اس کو نہیں دی گیا فکتی ہے اور ایک آدمی قتل کرتا ہے تو اس کو چوری کے سزا نہیں کیا فکتی ہے یہ فرق ہے اس خانون کے اپلائی صحیح ہونا چاہیے ہمم آسٹیٹوشن کے سیکشن آرٹیکل ٹو زیرو فور کہتا ہے کہ توہین عدالت تب سرزد ہوتا ہے جب کوئی شخص یا شخص ایک سے زیادہ لوگ کسی زیر سماعت مقدمے میں مقدمے کے اندر اثر انداز ہونی کوشش کریں یا اس کے اندر رکاوٹ پیدا کریں یا جج صاحب کو دوران پروسیڈنگ یا کوٹ کے اندر کیس میں خلل پیدا کریں تو وہ توہین ہوتی ہے عدالت کی عمران صاحب نے ایک کیس جو کہ شہباز گل کا تھا جس ایک عدالت میں ریمان کے اسٹیج پہ تھا زیبہ چودوی صاحبہ کا اس کیس میں انہوں نے مداخلت کی جج کو کہا کہ تم ٹھیک کام نہیں کر رہی ہو اور ہم تمہارے خلاف ایکشن لیں گے اور تم نے یہ کیا وہ کیا جو بھی اور بلند آواز میں ان کو دھمکی دی میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں تو یہ کیس جو تعریف ہے جسے انگلیش میں کہتے ہیں اس میں یہ پورا اترتا ہے میرا جو معاملہ تھا وہ نہ کسی جج کا میں نے نام لیا تھا نہ کسی عدالت کا نام لیا تھا نہ کسی زیر سماعت مقدمہ کا نام لیا تھا اس کے باوجود میں نے کہا تھا کہ جو اس ملک میں کرپٹ ناصی رہے اور جو حساب مانگتے ہیں اس میں میاں رواز شریف صاحب اور عزت کے حکومت کے مخالفین جس میں عمران خان بھی تھے اور پسے پردہ اور پشت پناہی کرنے والے کرپٹ ناصی میری پوری تقریر کا بھی کسی نے چلائے نہیں اس میں دیکھیں اس میں میں نے ان کو کہا تھا تو میں نے تو نہ کسی جج صاحب کا نام لیا ہے نہ کسی عدالت میں کا نام لیا ہے نہ کسی عدالت کے کسی مقدمے کا ذکر کیا ہے تو مجھ پہ بنتا نہیں تھا مگر چونکہ انہوں نے ایک مثال بنانا تھا پارلیمنٹرین کو بھی خوف زدہ کرنا تھا اور نواز شریف صاحب کو ایک پیغان دینا تھا کہ ہم یہ آپ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں آپ کے پارٹی کے ایک پارلیمنٹرین کے خلاف ایک فال ایک آواز کے خلاف ایک بندہ جو نیڈر ہے اس کے خلاف جو سج بولتا ہے اس کے خلاف تو انہوں نے مجھے اس میں فریم کیا اور وہ فریم کرنے کے بعد یہ فرمایشی پروگرام میں چودری ساری ساکیب نصار صاحب نے مجھے فریم کیا اور پھر انہوں نے بعد میں ترغیب دی مجھے جناب آسیف سعید خوصہ صاحب نے بلیک ڈشنری کے ماہر نے کہ اگر آپ آپولوجائز کر لیں تو ہم کیس ختم کرنا چاہتے ہیں آپ بھی وکیل ہیں اور پھر انہوں نے بڑی لمبی لینچر دی کہ ٹوزیرو فور ہم اس لیے نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو صدا دیتے پھر ہیں اس لیے ہے کہ یہ ڈیٹرینٹ کے طور پر استعمال کیا جا سکے اور میرے وکیل جو تھے سپریم کورٹ بار کے صدر ان کو بھی اور سارے مکلہ کو جمع کر کے انہوں نے کہا کہ کیس ختم کرنا چاہتے ہیں لوگوں نے سارے وکیلوں نے پریشر دیا میں راضی نہیں تھا اس بات پہ اور یہ ہو گیا اور انہوں نے وہ معافی نامہ لیتے ہی اگلے ڈیٹر پہ انہوں نے صدا اعلان کر دیا تو یہ منشاہ تھا اور دیکھیں اس میں ایک جس آپ تھے جن کا نام لینا بہت ضروری ہے وہ تھے آہ کیا نام تھا ان کا جسٹیس آہ آہ خان محمد نہیں میں ابھی نام آپ کو بتاتا ہوں جی جی وہ نے کہا کہ نہیں جی میں اس پہ سگنیٹری نہیں ہوں نامہ اس پہ دستاخت کروں گا کیونکہ ہم نے ترغیب دیا تھا نحال آکشمی صاحب کو کہ آپ دست جسٹیس دوست محمد نے آچھا جی جو ریٹائر ہوئے تو انہوں نے اپنا ریفرنس بھی لینے سے انکار کیا اور کئی جنجز نے انڈر پروٹسٹ کو ہارڈ کے دی جے اور لوگوں نے اپیل کی لکھا آہ اپنے جیوڈیشری کو اور وہ سارے سسپنڈ ہوئے بیچارے اور ان سب کے لیے بڑا ماتوب کیا ان کو تو مجھے تو ایک انتقام کا نشانہ بنایا گیا مگر دوسری طرف اگر آپ پروسیڈنگ کرنے کے بعد ایک آہ لے لیتے ہیں معافی نامہ اور آپ نہیں چھوڑ دیں میرے خالد ہے پاکستان کے ہسٹری میں پہلا پارلیمنٹیرین میں ہوں آہ جو کہ جیل بھی گیا پہلا پہلا یہ میرا سوال بھی اگلا تھا کہ ٹو تھیدر و فور میں اس سے پہلے کبھی کوئی کسی کو سزا نہیں ہوئے اور کوئی سیاسدان جیل نہیں گیا تھا یا بھی آپ نے جواب دیا آپ پہلے تھے دیکھیں میں آپ کے ایک بار بتاؤں اس ملک کے ساتھ علمیہ یہ ہے کہ جو پسے پردہ کھراری ہوتے ہیں وہ ہمیشہ پولٹیکل فورسز کو اور پارلیمنٹ کو انڈرمائن کرنے کے لیے آپ کو یاد ہوگا عامریت میں خاص کر کے یہ چیز ہوتی ہے اس زمانے میں ففٹی ایٹ ٹو بھی لاغو کیا گیا کہ جب چاہے بائیس پلوڑوں کے منتخب نمائندے کو گھر بیج دیں اور جب اس کو اٹھارویں تربیم میں ختم کیا گیا تو یہ جو ٹول کے طور پر استعمال کیا گیا تو زیرو فور کو یہ یوسف فردہ گلانی صاحب کو معذول کیا گیا ان کے عہدے سے وزیر آدم شپ سے ان کو ہٹایا گیا جیل نہیں بھیجا گیا ان کو ان کو ڈسکولیفائی کیا گیا اس کے بعد مجھے انہوں نے نہ صرف ڈسکولیفائی کیا بلکہ جیل بھی بھی بھیجا جیل کسی کو نہیں بھیجا تلال چودری صاحب نے بھی کسی کوٹ اور جج کا نام نہیں لیا تھا انہوں نے کہا پی سیو جج ہیں ان کو بھی ڈسکولیفائی کیا ان کو بھی جیل نہیں بھیجا دانیال چودری صاحب کو بھی ڈسکولیفائی کیا ان کو جیل نہیں بھیجا. میں واحد آدمی ہوں جس کو ڈسکوالیفائی کیا. تاج حیدر صاحب کے نوٹس کو ویڈراؤ کر لیا. آہ سعید غنی صاحب کے نوٹس کو ویڈراؤ کر لیا. عمران خان صاحب کے نوٹس کو ویڈراؤ کر لیا. عمران خان صاحب نے دو ہزار چوارے میں بھی کیا تھا. جی. تو اس طرح سے اور بہت سارے لوگ تھے جن کے نوٹس کو ویڈراؤ کیا گیا. جیل صرف مجھے بھیجا گیا. آہ شاید وہ میاں تھا آپ کو جو شاید کہ یقینا وہ ایک عبرت بنانا چاہتے تھے اور میکسیمم کپیٹل پانشمنٹ دی گئی. مجھ پہ پیسے کا بھی فائن کیا گیا. میری لائسنس کو بھی کینسل کرنے کی بات کی گئی. آہ مجھے ڈسیڈ بھی کیا گیا. مجھے ڈسکوالیفائی بھی کیا گیا. ہر لحاظ سے کہا جائے کہ عبرت اسی پیٹرن کو ایڈاپٹ کیا اور اسی کو اپلائی کیا میاں محمد نواز شریف کے لیے آہ مریم نواز صاحبہ کے لیے اور کیپٹرن صاحب در کے لیے. اس لیے مریم نواز صاحبہ تو تھیں بھی نہیں کسی پارلیمنٹ کی ممبر مگر ان کو خطرہ تھا جو سادشی فورسز تھے کہ جناب آہ نواز شریف اگر نہیں ہوئی تو ان کی بیٹی آ کے لیڈ کریں گی تو ان کو بھی دو ٹرن کے لیے کر دیا. کہیں پر بھی ایک ٹرم سے زیادہ نہیں ہے مگر میاں صاحب کو لائف ٹیم میسیوز آف پاور کیا اس پورے بینچ نے جس کو لیڈ کر رہے تھے ساکر ساکر نصار تھے اس میں گلزار صاحب تھے اس میں عاصف تھے اور آپ دیکھئے علمیہ اس ملک کا کہ ہزاروں کتابیں پڑی یہ قانون کے حوالے سے مگر وہ کہتے ہیں بلک بلک لاو ڈشٹری سے نواز شریف کو صدا دی جاتی ہے اور اس صدا میں they were not competent to even excise this power to to disqualify someone who remain three time prime minister for life تو بس بس تو یہ ایک بڑی زیادتی ہوئی ہے بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے تلال چوری صاحب definite آپ کے کولیگ بھی ہیں انہوں نے انشاف کیا ہے کہ انہیں ساکر نصار کی جانب سے blackmail کیا گیا کہ میاں نواز شریف کے خلاف بیان دے دو مافی مل جائے گی کیا آپ کو بھی کس قسم کی کس چیز کی اپروچ کیا گیا تھا کہ نواز شریف صاحب کے خلاف بیان دے اور آپ کو مافی مل جائے گی مجھے ایک سابق ڈپٹی آٹرنی جنرل نے اس وقت میرے بڑے بھائی کو آ کے کہا کہ اگر یہ کہہ دیں بہت بہت داری انٹرسٹنگ ہے اگر یہ کہے کہ مجھے یہ تقریر جو ہے یہ پی اے ماؤز میں سات آٹھ دن تک مجھ سے وہ کروائے گیا کیا کہتے ہیں ریل سل کروائی گیا اور پھر میں نے یہ تقریر کی تو میں بڑا ہسا میں نے کہا میری گردن بھی چلی جائے میں اس طرح کی جھوٹ بات نہیں کرتا ہوں کسی نے مجھے نہیں کہا پھر انہوں نے کہا کیا یہ بات کیا دے پھر ایک اور صاحب ہے لہور کے انہوں نے کہا پھر ایک اور ہمارے ایڈوکٹ صاحب انہوں نے کہا یار کتھے پہ گیا آ جا میں کرا دیتا ہوں ان سے مک مکہ وہ تجھے پتھن بھی کرتے ہیں تو محیب وطن ہے میں نے کہا بات یہ نہیں ہے کہ ہم آپ سے محیب وطن کے اور اس کی سیٹیفکٹ پھر ہمیں بھی کہا آہ بہت سارے لوگ تھے اب آج بڑے ہوتے پہ مہتی ہوتے ہیں ہمارے وقلائے لیڈرز بھی آج بھی آج بھی آج بھی آج جو ہو چکا ہو چکا ہاں مجھے بھی کہا گیا یہ وہ چاہتے تھے کہ ہم جیسا کوئی بیٹھ کر کے ایک پریس کانفرنس کرے اور وہ سمجھتے تھے کہ ہر دور میں شاید بھی قوم والے مل جاتے ہو اور بے زمید تو ہم تو ایک نظریاتی سیاسی کارکون ہے ہمارا اساسہ پاکستان ہے پاکستان کی محبت ہے تو ہم اس طرح کے کام نہیں کرتے اچھا آپ کے کیس میں آہ اس وقت ساکب نصار صاحب تھے جسٹر ازمر صحیح صاحب تھے آصف خوصہ صاحب تھے آپ سینئر قانوندان تھے سینیٹر تھے روئیہ کیسا تھا ان کا میرے خیال سے دیکھئے میں اپنی حوالے سے بات نہیں کروں گا مجھے بہت افسوس ہے ہم آپ کسی کو کسی نام سے اگر ٹائٹل سے بلانا چاہتے ہیں ہم ایک زمانے میں مجھے از وکیر بولا جاتا تھا میسٹر پیٹیشنر کیونکہ میں پبلک انٹریسٹ لیٹیگیشن بہت کرتا تھا آپ جا کے گوگل میں جائیں گے تو میرے نام کے ساتھ میسٹر پیٹیشن بھی پیٹیشنر لگا ہوا تھا آنچہ جی تو آپ مثلاً کسی کو آپ کہتے ہیں میسٹر اینکر پرسن میسٹر ڈاکٹر جو بھی اس کے جس سے اس کو ایک شناف دیا جاتا ہے پوزیٹیو پوزیٹیو سائی اب جو مافیا لفظ ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے دنیا میں کہیں پر بھی عظمت صحیح صاحب نے مجھے دیکھتے ہی پہلے جملہ انہوں نے کہا آٹرنی جنرل سے مسٹر آٹرنی جنرل ڈا مین نیکس ٹو یوں یعنی کہ میں تھا اور میرے طرف دیکھ کے فنگرنگ کرتے ہوئے کہا پوائنٹیشن کرتے ہوئے دا مین نیکس ٹو یوں is the member of a سیسلین مافیا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بیرون ملک رہتے ہیں اگر کسی ائرپورٹ پہ کوئی جا کے آٹرنی کو کہے کہ this man was declared سیسلین مافیا by the apex court of فلا فلا country تو وہ مجھے پکڑ کے بیٹھائیں گے نہیں بیٹھائیں گے کہ جناب آپ کے تو سپرین کوڈ کے جج نے یہ بات کیے تو یہ ایک میں نے انتقام بغز چھوٹا پن جہالت بے شرمی کی انتقام تھی کہ some you are calling someone you don't know him he is a he is a bloody well a lawyer of your community he is a member of the parliament and you calling him this in this manner تو یہ میرے خال سے بہت ہی ایک عجیب شاہ پہلو ہے ہمارے judicial جو پینجس تھا اور عظمت سعید شیخ صاحب یہ بتاتا ہے وہ بندہ کس خماش کا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا حیرت ہے جی جس جوہدے پر وہ بیٹھے ہوئے تھے ہمیں پھر اکثر کیونکہ مثالیں سننے کا ملتی ہے کہ جب حضرت عمر عدالت میں گیا ہے تو شاید قاضی نے ان کو امیر المومنین کہا تو بڑا تاری ہی جملہ بولا کہ آپ نے یہ کہہ کر تو سارا گیمی ختم کر دی ہے بٹینی ہاو وہ کیونکہ ظاہر ہے نشات طاقت کا ایسا ہے ان کو وہ سب کرتا ہے اچھا آپ کے کیس میں جو جو آپ بتا رہے ہیں یہ رویہ احتیار کیا گیا ہے دوسری طرف ہمارے سامنے آج کل ایک کیس چل رہا ہے عمران خان صاحب کا ان کے کیس میں تو پھر ایک بالکل مختلف رویہ دکھایا جا رہا ہے ان کو سامنے کرسی پر بٹھایا جاتا ہے ان کو روشرب ہوں میں بلایا جاتا ہے ان سے اس لیے ان کو بولنے کی اجازت نہیں دی جاتی کہ وہ نیا بلندر نہ کر دیں یہاں پہ جو سنبھالنا مشکل ہو جائے ایسا تاثر ہے سوشل میڈیا پر میں یہ نہیں کہہ رہا تو میرے طرف سے کچھ کہا جا رہا ہے حضرت کے بارے میں کیا اس پر کہہ رہا ہے اس پر کیا کہتے ہیں سر آپ اس سے پہلے کہ اس کا جواب میں دوں جب آپ نے طالب کی حوالے صحادت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات کی تو میں بھی ایک مثال دوں ایک قاضی کو انہوں نے بلا کے کہا کہ آپ برطرف کر دیئے گئے انہوں نے کہا یا امیر المومنین میری صلاحیت میں امانداری کسی چیز میں کوئی کمی بھی شیئی انہوں نے کہا نہیں سب کچھ ٹھیک ہے کل میں آپ کے حضرت کے پاس پہ گزرا میں نے دیکھا آپ کے چہرے پہ کرکتگی تھی ایک منصف کے چہرے پہ کرکتگی نہیں ہونی چاہیے نہ اس کی آواز سائل سے زیادہ اونچی آواز ہونی چاہیے جبکہ ساقی بنسار عاصف شہید خوصہ عظمت سعید شیف یہ سارے اس سارے کولیفیکیشن کے سمجھے پی ایس دی کی آواز انہوں نے ان سارے کولیفیکیشن میں کرکتگی بھی تھی اور انچی آواز میں بات بھی کرکتے تھے اب آپ نے جو عمران خان صاحب کے بارے میں بات کی ہے عمران خان صاحب ایک بار وزیراعظم تھے مگر محمد نواز شریف صاحب تین بار وزیراعظم رہ چکے محترمہ دو بار وزیراعظم رہ چکی ایک کیس مجھے یاد ہے میر مرزدر ٹرائبونل میں میں وکیل تھا پولیس والوں کے طرف سے مجھے پتا ہے کہ جب محترمہ بھی آتی تھی تو وہ ویٹنیس باکس میں بھی کھڑی ہوتی تھی کبھی یہ سہولت نہیں دی جاتی تھی محمد نواز شریف صاحب جتنے بار بھی سو بار بھی اگر عدالت میں گئے تو احتراماں وہاں پہ رہے کھڑے رہے وہ سپریم پورٹ میں بھی گئے تو کھڑے رہے وہ جس کوٹ میں بھی گئے کھڑے رہے عدب سے احترام سے عدالت کا احترام کرتے رہے اور دیکھئے جب تک عدالت آپ کو اس بات کا اختیار نہیں دیتی آپ کوئی پریبلیج وہاں پہ لے نہیں سکتے عمرال خان صاحب جاتے ہیں وہ ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کے بیٹھے رہتے ہیں اور میں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ آہ کیوں انہیں یہ پریبلیج دیا جاتا ہے ضرور بیٹھیں مگر with the permission and the consent of the court یہ نہیں ہے یہ یہ آپ کا mandatory رائٹ نہیں تو پھر مجھے کیوں کھڑا رکھا گیا تھا ترال کو کیوں رکھا گیا تھا یوسف رادہ گلانی کو کیوں رکھا گیا تھا نواز شریف کو کیوں رکھا تھا یہاں سے پتا چالتا ہے کہ اس ملک میں ایک نہیں دو قانون ہیں لادلے کا قانون اور ہے شاید وہ بارک بینی سے ہم دیکھ نہیں پا رہے ہیں ہمیں کوئی مگنیٹک گلاس چاہیے جس سے میں دیکھ سکوں کہ ہی نیچے لکھا ہوا ہے کہ لادلے کے لیے ایک اور قانون ہے اور ہمارے آپ کے لیے اور قانون آرٹیکل ٹونٹی فائٹ تو بڑا کلیر ہے وہ کہتا ہے کہ ایوری سیٹیزنیز ایکویل before the eyes of law ٹھیک تو یہ یہ سمجھنے کی بات ہے یہ پورے پاکستان یہ میں اس طرح کے لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ آئندہ بھی کوئی کیس ہو تو مجرم جو ہے یا جس جو بھی فریادلی ہو یا جوابدار ہو اسے اور خاص کر کے کرمیل میٹرز میں it is a کرمیل پوسیڈی کرمیل میٹرز میں you cannot take any privilege unless the court grants you. کہاں کھڑا ہوتا ہے جس کی شنوائی ہو رہی ہے وہ وزیراعظم ہے یا کوئی بھی ہے جو اپنے کیس کے لیے عدالت میں جاتا ہے وہ کہاں بیٹھتا ہے کہاں کھڑا ہوتا ہے کیا طریقہ کار ہوتا ہے ذرا میرے سننے والے پوچھ رہے ہیں اپنے اپنے وکیل کے سائٹ کھڑا ہوتا ہے ایک طرف سرکار کا وکیل ہوتا ہے اسے آپ ایڈوکیٹ جنرل کریں اور ایک طرف جو ہے جو جگہ ہوتا ہے جہاں پہ رائٹ ہینڈ سائیڈ پہ وہاں پہ وہ کھڑے ہو جو جواب دے ہوتے ہیں یا لیفٹ ہینڈ سائیڈ پہ جہاں پہ بھی ان کا وکیل ہوتا ہے تو جواب دے اس کے اپنے وکیل کے ساتھ یا اپنے وکیل کے پیچھے کھڑا ہم بالکل ٹھیک ہے کھڑا ہوتا ہے بیٹھتا نہیں ہے اچھا سار عمران خان نے جو خاتون جج کو دھمکی دی پہلے جواب میں معافی نہ مانگی عدالت لگتا ایسے ہے جس سے ریلیف دینا چاہتی اس لیے دوبارہ جواب کا موقع دیا دوبارہ جواب میں بھی معافی نہ مانگی آپ کیا سمجھتے کہ عمران خان صاحب کا یہ جو رویہ ہے کیا کس وجہ سے وہ اتنی بڑی چیز کر کے بھی معافی نہیں مانگ رہے کیا ڈر خوف خطرہ نہیں ہے ان کو عدالت سے ہماری بدقسمت ہی دیکھے کہ ایک آدمی کا ٹریک ریکارڈ ثابت ہو گیا کہ وہ بیمان بھی تھا اس نے اپنے کتاب میں لکھا تھا جی کہ میں سکتے ہوئے اپنے جو آہ سالہ تھا اسے ٹپ دیا کرتا تھا اور وہ ہزاروں پاؤنڈ جیتا رہا اور میں بھی میرے بھی قرص چڑھے ہوئے تھے تو ایک آدمی جب جو میں معافی نہ کرتا ہے وہ اپنے ادھر کہتے ہیں کہ میں ایک جگہ کہ ائرپورٹ پہ خاتون آئی اس نے مجھ سے آٹوگراف مانگا اس کے ہاتھ پہدار کو نوٹ تھا مجھے ظہورت تھا میں نے اس کے ہاتھ سے وہ اچک لیا ایک آدمی کا جو ہے لس انجلس کے کوٹ سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ٹائرن اس کی جو اس کی اس کی اس کی بیٹی کے طور پر اس کو ایک آدمی کے اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ غلط ایفیڈیپٹ دیتا رہے کبھی کہتا ہے بنی گالا میری صاحب کا اہلیہ کے نام سے کبھی کہتا ہے میری اہلیہ کی نام سے تو ایک بددیارت آدمی اس کو اس بینچ نے صادق اور امین ڈیکلیر کیا وہاں اس کا دماغ انہوں نے خراب کیا اور دنیا کو یہ بتایا کہ یہ آدمی ہے جو کہ پاکستان کو لیٹ کرے گا بکوز یہ صادق اور امین اور آپ دیکھیں جہاں تک میری علم ہے معلومات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کچھ صادق اور امین نہیں ہے تو اس طرح کے یہ فیصل کر دیا انہوں نے صادق کیا اور پھر اس کے بعد پنامہ میٹرز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جب دھرنا دے رہے تھے یہ بات ریکارڈ پہ لے آئے سندلہ صاحب کہ محمد نواز شریف صاحب کا نام نہیں تھا وہ چار سو باون لوگوں میں ان کا نام کہیں نہیں تھا ان کے بیٹے کی ایک کمپنی ضرور ریجسٹر تھی ان کو وہ بلا لیتے ہیں یہ نواز شریف صاحب اس وقت تو اس بینچ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کیا انہوں نے پاکستان کے لوگوں کے ساتھ بھی نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی عمران خان کو پیغام دیتے ہیں عاصف سعید خوصہ سا اور وہ ایڈمیٹ کرتے ہیں کہ میں نے عمران خان کو کہا کہ آپ سڑک پہ کیوں بیٹھے ہیں آپ اپلیکیشن لے کے ہمارے پاس آئے ہم آپ کو فیصلہ کر کے دیتے ہیں تو یہ فرمائشی کیس چلا آہ پینامہ کے نام سے اور اس چار سو اگر وہ ملک کے لیے عوام کے لیے پاکستان کے لویٹی رقم کے لیے ہوتا تو چار سو باون آدمی جو تھے ان کے پر کیس چلا ہوتا ہے ایک کے اوپر بھی کیس نہیں چلا جنابے والا اس میں سٹنگ ججز تھے اس میں جنرلز تھے اس میں صاحب ہی تھے اس میں بزنیس مین تھے اس میں آہ سیاستدان تھے تو یہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ it was a design program اور مجھے کافی بات کا یہ علم تھا اس لیے میں اس طرح کی تقریر کی تھی کہ بہت سارے لوگ بہت سارے کوارٹر سے یہ ایک سادش بنا چکے تھے کہ how to remove محمد نواز شریف صاحب اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ عمران خان کو اس نے کوٹ کے خلاف باپ کی دھمکی دی اس نے اوے جسیس کی بات کی اور بہت کچھ کیا اور اسے کبھی تنبی نہیں کہے گی وہ جب جاتے تھے تو ایسا لگتا تھا تعظیم سے وہ کھڑے ہو جاتے اور وہ پیر پہ پیر ڈال کے میں وہاں پہ ہوتا تھا اور میں دیکھتا تھا وہ جس طرح سے اس کو ٹریٹ کیا جاتا تھا پھر ان کے فرمائش پہ ایک کمیشن بھی بنا دیا گیا جس میں آہ اس وقت کے چیپ جسٹس صاحب تھے جسٹس آمیر ہانی مسلم بھی تھے کہ بتیس چار آہ ہلکے کھولو ان کی بھی فائنڈنگ تھے کہ نہیں جی کوئی دھاندلی نہیں ہوئی کوئی بے دابتک ہی نہیں ہوئی ہے کوئی آہ غلط کام نہیں ہوئی نواز شریف کے دو ہزار کے تیرہ کے الیکشن میں تو یہ ساری فیسلیٹیز ان کو دیے جاتے تھے اور کسی کو نہیں دیے جاتے بلکل ٹھیک ہے بائیس ہے کل اور کل فرد جرم آئد ہونی ہے امدان حان صاحب تھا لیکن عدالت نے کہا کہ کسی بھی جگہ آپ انہوں نے اگر مادرت ہلکی سی بھی کر لے تو اس کو بھی کنسیڈر کیا جائے گا کیا دیکھ رہے ہیں کل کیا ہونے جا رہا ہے دیکھئے میں میرا اورڈا بیشانہ قانون ہے ہم جب اپنے کسی کیس میں آج بھی سوا میں تھا کل بھی ہوں گا جب میں کسی عدالت میں پیش ہوتا ہوں اور کسی میٹر کو کنٹیسٹ کرتا ہوں اور وہ میٹر آئیڈنٹیکل ہو مثلا کہ ایک آدمی پہ الزام ہے کہ یہ کسی گاڑی کو ہیٹ کر گیا آہ موبائل دیکھتے ہوئے تو دوسرا اگر ایک کیس اس میں اگر دمانہ ضائع دی تو ہم یہ اپنے میرے پاس اگر کوئی ایسا کیس آدھا تو ہم کہتے ہیں نی سر یہ نہیں ڈرائیونگ سیٹ کے اپوزیٹ جو بیٹھا ہوا تھا وہ موبائل پہ تھا اور آپ نے ایسے کیس میں اس کو زمانت دے دی تھی تو زمانت اس کو ہم کہتے ہیں رول آف کنسسٹنسی تو یہ میرا حق بنتا ہے جو آپ اس کو دے رہے آہ 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 میرا بھی بنتا ہے اسی طرح سے ہم آہ کہتے ہیں کہ اس میں ہمارے پاس بڑی ساری سائٹیشن ہوتی ہے پی ایل ڈی ہے سپریم لاؤ منتلی آہ آہ بک ہے پاکستان کرمنل لاؤ جرنل ہے ایل ڈی ہے بہت ساری کتابیں ہیں جس کے ہم نظیر کے طور پر ریفرنس کے طور پر پیسیڈن کے طور پر پیش کرتے ہیں جس صاحبان کو کہ سر یہ ایسا تھا یہ کیس میں ایسا تھا اور یہ خاص کر کے آہ کرمنل کیسز میں اس کو زیادہ اس کو نظیر کے طور پر استعمال کیا تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ میری جو آہ کیس میرے اوپر جو آہ مقدمے میں جو معافی مانگنے کے باوجود آصیف سعید کھوتا صاحب کے بنچ نے آہ مجھے بھیج دیا تھا جیل اور ایک سال کی آہ کی آہ ایک مہینہ کی سالہ بھی اور ڈس کوالیفائی کیا تو میرے خیال سے یہ میرا اور ان کا کیس آلموس سیم ہے اس لحاظ سے کہ وہ بھی اگر معافی مائیں گے اور وہ بھی پارلیمنٹرین تھے میں بھی پارلیمنٹرین تھا تو پھر آہ نہ وہ صادق قومین تھے آہ ان کو ایک جھوٹا صادق اور امین بنایا گیا تھا تو جیل تو جانا بنتا ہے ان کا میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جیل جانا بنتا ہے تاکر یا پھر ایک کام کرے یا پھر اگر آپ ان کو جیل نہیں بھیجتے معافی مامنے کے بعد تو دیکھیں آدمی اپنا اصلاح کبھی بھی کر سکتا ہے پھر یہ فورم بیٹھے اور ایک ریفرنس بنائے کہ جناب جو یوسف ردہ گلانی کو سزا دی ان کو ڈس کوالیفائی کیا گیا تھا غلط تھا محمد نوازشید صاحب کو جو ڈس کوالیفائی کیا گیا تھا وہ بھی غلط تھا مریم نواز صاحبہ کو جو ڈس کوالیفائی کیا گیا تھا وہ بھی غلط تھا تلال چودری کو جو ڈس کوالیفائی کیا گیا تھا وہ بھی غلط تھا دانیال کو جو کیا گیا تھا وہ بھی غلط تھا نحال حاشوی کو جو ڈس کوالیفائی کیا گیا تھا اور جیل بھیجا گیا تھا وہ بھی غلط تھا ہم اپنی غلطی صدارنا چاہتے ہیں ابھی لیٹس جزمنٹ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی ہمیں آہ غلطی صدارنے کا حق ہے اور موقع دینا چاہیے اور دیا انہوں نے یہ فائیب رکنی بنچ میں یہ ہوا ہے آہ ابھی ابھی ہوا ہے اس والے کیس میں جو پنجاب کے سپیکر والے اس میں کہ فائیب رکنی بنچ ہے جو ووٹ آف رائٹ تھا نہیں تھا اس میں انہوں نے کہا کہ دو رکنی بنچ کو یہ اجازت ہو سکتی ہے کہ اپنی غلطیہ صدار ہیں تو میں بھی ان سے استطاع کروں گا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں تو آپ ریپیل کر دیں اس کو ہمارے سارے جو کیسز تھے آپ اس میں مان لے کے جیسے ایک کیس اور لٹکا ہوا ہے نا پاکستان میں بھٹو ساپ رہے کیس آپ مان لیں آپ کے جزدز آ کے مان چکے ہیں کہ غلطی ہوئی تھی نصیم شاہ چیف جس نے مان لیا تھا مان لینے سے کوئی برا ہی نہیں ہے اگر آپ یہ مان لیں کہ یوسف رضا گلانی سے نوار شریف اور نوار شریف سے لے کے نہال آشمی تک جو آپ نے سزائیں دی کی تھی وہ غلط تھی وہ اپلی قبول نہیں تھی اور میں سمجھتا ہوں یہ ہونا چاہیے یہ ایک ٹول کے طور پر نہیں استعمال ہونا چاہیے جن کو لوگ کرتے ہیں اور آپ ایک نام پہ پورے حکومت کو پورے پارلیمنٹ کو آپ ایک میسیج دیتے اور تحصیل کر دیتے جمہوریت کو آپ کمزور کرتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے آپ عمران خان کو صدا نہ دے مگر اگر آپ ہمارے کیس کو ریویو نہیں کرتے ہیں اور ایک ریفرنس نہیں بناتے ہیں کہ ان کے سارے کیسیس کے آرڈرز کو امریکال اور سیٹسائیڈ کرتے ہیں تو پھر تو عمران خان کا جیل جانا بنتا ہے کیونکہ اگر معافی مانگنے کے بعد نحال آشمی جیل جا سکتا ہے تو عمران خان کیوں نہیں جیل جائے گا یہ ہے میرا سوال اور یہ آرٹیکل ٹوئنٹی فائی بڑا کلیر ہے دو لاو نہیں ہو سکتا دو پریسیڈنٹ نہیں ہو سکتا جب ایک ہی سیکشن میں ہمیں ٹرائل کیا گیا ہے ٹو زیرو فور میں تو ٹو زیرو فور مجھ پہ بھی لاغو کیا گیا تھا ٹو زیرو فور عمران خان پہ بھی لاغو ہے مجھے بھی کہا تھا معافی مانگ لیا جائے یا ان ریکارڈ ہے اُس دن میر شکیل رحمان صاحب اور احمد نورانی صاحب بھی آئے تھے تو ان کو بھی کہا تھا معافی مانگ لیں انہوں نے کہا ہم نہیں آئیں گے چونکہ میں وکیل تھا اور میرے وکلا برادوی سا رہا ہے تو ان فورس کیا گیا انڈیوز اور یہ پیپر میں چھپا ہے کہ بار بار وہ کہہ رہے تھا اور ایسے کر کے لے گیا اب یہاں سے کریں معافی مانگ لیں ٹھیک تو آپ نے مجھے معافی مانگنے کے بعد اگر جیل بھیج دیا تو عمران خان کوئی اور پلانیٹ کا آدمی ہے یہ بتا دے صرف مجھے یا وہ کونس ہے مقدس گائی یہ بتا دے یہ آرٹیکل ٹونٹی فائیب میں کوئی لکھا ہوا ہے کہ ہی پہ کہ امران خان چیئرمین پی ٹی آئی نہیں اگر ایسا نہیں ہے تو ان کو جیل جانا ہوگا لکھا ٹھیک ہے وہ تو اس صورت میں آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ان کو اگر وہ معافی بھی مانگ لیں تو ان کو سزا لیکن اگر فرض کیا کہ وہ معافی نہیں مانگتے اور اپنی وہ بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں جو عدالت نے ان کو بولنے کا موقع نہیں دیا تو انہوں نے باہر ایک جرسے میں بھی اور پریس کانفرنس میں بھی کہہ دیا کہ میں یہ کہنا چاہتا تھا مجھے ان کو بولنے کا موقع نہیں دیا کل بھی وہ بزید ہوتے ہیں اور عدالت کو بتاتے ہیں کہ اس وجہ سے میں نے کیا تھا یہ کیا پھر کیا سزا ہوتا ہے کوئی لمبی چھوڑی سزا ہوتا ہے ہاں وہ ایک صورت میں بول سکتے ہیں اگر ان اپنے سارے وکلا ویڈرو کر لیں اچھا جی تو اپنا کیس خود اپیل کر ادر ویس وین یو پوٹ سم اپ سم ور از یور کانسل دن یو آپ نو رائٹ تو ایڈریس دکو اچھا جی اگر میرا وکیل تھا تو میں تو نہیں بول رہا تھا نا میں تو کھڑا ہوا تھا وہاں پہ جی تو اسی طرح سے عمران خان صاحب کو رائٹ نہیں مل سکتا اگر ان کا وکیل موجود ہے ہم اور اگر ان کا وکیل موجود نہیں ہے تو پھر وہ بولنے کا حافظ ہے اور اگر کل وہ مافی نہیں مانگ کل وہ مافی نہیں مانگتے تو پھر فردہ جو میں فردر آگے پروسیڈ ہوگا چارج فریم ہو جائے گا ان کے اوپر ہم اور اپرنٹلی مجھے یہ لگتا ہے جو آڈیو ویڈیو ان کے ہے اس میں تو ان کا بڑا کھلا ہوا کیس ہے جس میں انہوں نے دھمکی جیئے دیوہ دیوہ چودری صاحب کیا لگتا ہے کل عمران خان صاحب مافی مانگیں یہ تو ان کے وکلہ زیادہ دیکھیں ہم غیب کی خبر تو نہیں جانتے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل ان کے دانش کا امتحان ہوگا کل ان کے دانش کا امتحان ہوگا عمران خان کے برکل کہ وہ کس طرح سے اپنے میٹرک کو آگے لے کے برکے ہیں ٹھیک ٹھیک ابھی آپ نے اتنی چیزیں میں ذرا اس کو کلوز کرنا چاہتا ہوں ایک آس سوال اور کرنے کے لیے ابھی آپ نے اتنی چیزیں بتائیں کہ یہ دو قانون نہیں ہو سکتے مختلی لوگوں کے لیے مختلی سزائیں نہیں ہو سکتی اور کل اگر عمران خان صاحب کو ماف کر دیا گیا کیونکہ دو ہزار چودہ میں ان کو ماف کر دیا گیا تھا کیا اثر پڑے گا لویڈیشنی پر دیکھیں پھر آپ کے قانون کا نہ صرف پاکستان میں بلکہ پورے دنیا میں ایک تماشا بن جائے گا جیسے عمران خان کہتے رہے نا کہ ایک قانون ہونا چاہیے وہ ہمیشہ ریاست مدینہ کی بات کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو عمران خان یہ اسٹبلش کرے سب سے پہلے اپنے آپ کو ایک قانون کے تابع کرتے ہیں اور اگر وہ ایک قانون کے تابع نہیں کرتے ہیں تو دیکھئے آج کہاں کھڑے ہیں ساکر نصار آصف سعید خوصہ گلزار صاحب عظمت سعید شیخ صاحب اسی کسی تاریخ کے کوڑے دان میں باقی لوگ بیچھتے لے جائیں اور زندہ رہ جاتا ہے سچ اور حق زندہ رہ جاتا ہے اللہ سے درنے والے وہ زندہ یعنی زندہ صرف فیزیکل نہیں ہوتا جناب زندہ اس کے کام اس کے ارادے اس کے ایکشن دیکھئے میں ایک بات آپ کے توسطے سے پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو تجربے گار نہ بنایا جائے یہ بائیس کروڑ عوام کا ملک ہے جتنے زیادہ لوگ اس میں پارٹسپیٹ کریں گے اتنے زیادہ یہ ملک آگے بڑے گا بائیس لوگ اگر ہر روز بائیس کروڑ اگر ایک ایک روپیہ بھی دینا تو ہر روز بائیس کروڑ ہمارے ملک سے جمع ہو سکتا ہے ٹھیک تو میں سمجھتا ہوں کہ میاں نوازشریف نے جو آج ایک بات کی ہے میں ایک ہٹ کے ایک سیاسی بات کرنے لگا ہوں وہ کہ سیاست کو ایک طرف رکھ دیں آج سہلاب کی بات کریں ہمم تو قوم کو جڑنے کا وقت ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایسا فیصلہ آئے گا جسے قوم جھوڑ جائے گی اور دنیا میں ہمارے انصاف کے نظام کا بول بالا ہوگا اور آئین پاکستان کو پہلے مارشاللہ کے آمیروں نے تجلیل اور میں نے اس کو بے توخیر کیا مجھے امید ہے کہ ہماری عدلیہ ہمارے قانون کو بے توخیر نہیں کرے گی اچھا یہ آلیہ آلہ عدلیہ میں جو اس وقت معاملات چل رہے ہیں جسٹس قاضی فائد عیسیٰ اور تارک مصور صاحب کا نیا خط اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ دیکھئے یہ قاضی فائد عیسیٰ اور تارک صاحب نے اپنی پوزیشن کلیر کرنے کے لیے کیا ہے کہ وہ وہاں ریفرنس میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی موجودگی میں اس طرح سے بات کی اور یہ جو معاملہ یہ کوئی مناسب نہیں تھا کہ اگر آپ سپریم کورٹ بار اسپوسییشن کے عہدداروں کے اوپر کوئی الیگیشن لگائے دیکھیں پاکستان کے ہزاروں لاکوں وقلہ نے ان کو منتخب کیا ہے وہ باوقع لوگ ہیں وہ ہمارے بورٹ سے جا کے وہاں پہ نمائندگی کرتے ہیں وہ از خود اپنی لیے نہیں جاتے اور ہمارے جو کلیکٹیو ویل ہے اس کے نمائندہ ہوتے ہیں اور کلیکٹیو ویل کے تحت انہوں نے جو کام کیا اس کو اگر آپ حدف تنقید بنائے صرف اس بنیاد پہ کہ آپ کے پسند کے لوگ الیویٹ نہیں ہوئے تو میریٹ کا جنادہ نہیں نکلنا چاہیے میریٹ شروع ہوتا ہے چیرڈی بیانز ایٹھ ہوم میریٹ شروع ہوتا ہے اپنے گھر سے میں سمجھتا ہوں جیسے میں سندھ میں بیٹھا ہوں احمد علی شیخ صاحب ہمارے چیف جسٹس ہیں سینئر موسٹ پویسل ان کو بار بار نظر انداز کیا گیا سندھ کے اندر اس کا بہت برا پیغام جاتا ہے ہمارے وکلہ اس میں سراپہ احتجاج ہیں بے شمار دنوں میں ہم نے ہرتال کی ہم نے اپنے اظہار کیا کہ ہمارے ہماری ہمارے صوبے کی اور ہمارے چیف جسٹس کی بے استی اور بے توقیلی نہیں کرے ہماری ہے بے توقیلی بے استیر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب چیزوں کو صاف ہونا چاہیے سامنے آنا چاہیے ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے کارٹن کے اندر چیزوں کو نہیں ہونا چاہیے اور جو منصف ہے ان کو کم بولنا چاہیے زیادہ لکھنا چاہیے ملک میں اس طرح نہیں ہوتا کہ منصف بہت زیادہ اپنے ریمارس دے دیتے ہیں یہ ایسا نہیں ہوتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے اور کسی کو بھی پاکستان میں مقدس گائی نہ بنائے جب صاحبہ رضوان اللہ عجمائن نے کہا کہ ان کی بھی اکاؤنٹیبلیٹی ہوگی جب خلفہ راجدین بھی اپنے آپ کا اکاؤنٹیبلیٹی کے لئے پیش کرتے تھے حدالتوں کے آگے اپنے عوام کے آگے اور خدبے میں جب کھڑا ہو کے کہتا تھا اے امار یہ خدتہ کہاں سے آیا تو کسی بینچ میں بیٹھا ہوا کوئی شخص حضرت عمر فدادہ باوقار اور عزتدار بھی ہے بالکل چیز توشہ خانہ کیس میں عمران خان صاحب کے خلاف فیصلہ جو ہے وہ محفوظ ہو جو کہ ہے کیا سوچتے ہیں کیا فیصلہ آئے گا ظاہر ہے وکیل کی نظر سے سینئر قانوندان کی نظر سے اگر آپ دیکھیں آنے والے دنوں میں کیا نظر آیا انہوں نے دو ایسی میرے نظروں سے گزرایا چیز انہوں نے کینسیل کی ایفیکٹس کو نمبر ون ایک صاحب نے جو ہمارے ایک قانون ہے رائٹ آف آ انفرمیشن کے انہوں نے ایک خط لکھا اور انہیں کہا کیا ہمیں پتایا جائے کی کتنا آ سامان آیا توسطہ خانہ میں بحثیت مسئل گفت وہ پاکستان کے قوم کریے گفت ہوتی ہے اور وہ کہاں کس طرح سے رکھا ہوا ہے اور کب کتنا ملا اس میں اس نے پھر اسلام آباد ہائی کرٹ میں کیس کیا تو جو ڈیپٹی آٹرینڈی جنرل صاحب تھے انہوں نے آข说 مناہ کے کہ میں اس یہ فیکٹ اور فگر نہیں دوں گا پھر پی عمرانز نے لکھا کہ یہ دو ملکوں کی سفارتی معاملات ہے اور عزت کا معاملہ ہے اور یہ ہے اور اللہ ہے بلہ ہے تو ہم آپ کے انفرمیشن نہیں ہیں آپ جب انفرمیشن جب آپ قانون کو وائلٹ کرتے ہیں پی ایم ہاؤز میں بیٹھ کر کے تو یقیناً اس کے پیچھے کوئی ڈال میں کالا ہوتا ہے نمبر ون یہ انہوں نے بڑی سیادتی کی نمبر ٹو یہ استحقاق نہیں ہوتا ہے پی ایم کا کہ وہ خود ہی پیسہ مقرر کرے اور خود ہی اس کو خرید لے اور اس سے بھی بڑھ کر ایک چیز ہوا ہے دنیا کو تب پتا چلا جب اسی بازار میں اس جگہ پہ جا کر کے اس گھڑی پہ بیچا گیا جس بازار والوں نے ان کو توفے میں دیا تھا اس سے قومی جو اہمیت ہے نا وہ بڑا بہت ہی کمزور ہوا ہماری عزت جو لوگ آج وہ کہتا ہے نا سب پاسپورٹ کی عزت ان وجوہات سے سب پاسپورٹ کی عزت خراب ہوتی ہے کہ آپ جب تک سرویس میں ہوتے ہیں پرائم نیسٹر ہوتے ہیں یا چیف ہوتے ہیں کسی بھی ادارے کے یا چیئرمین ہوتے ہیں یہ ایم ڈی ہوتے ہیں پاکستان میں رہتے ہیں جس دن آپ سے وہ عوضہ ختم ہو جاتا ہے تو آپ پاکستان کے باہر جا کے پاکستان کی برائی کرتے ہیں سیٹل ڈاؤن ہو جاتے ہیں پاکستان کی چیزوں کو جا کے باہر بیشتے ہیں آپ کو یاد ہوگا ہے وارٹر کمیشن کے حوالے سے جو انہوں نے جا کے کینیڈا میں جا کے پناہ لے لی اور ہندوستان کو کرشن گنگا جو ڈیم بنایا ہندوستان میں اس میں پاکستان کو بے خبر رکھا تو دیکھیں یہ لما فکری ہے ہمارے لیے یہ نہیں ہونا چاہیے تو عمران خان صاحب سب سے بڑے امین ہے پاکستان کے تھے جب وہ پرائم نیسٹر تھے اگر امانت میں آپ نے خیانت کیا اور پھر آپ نے آپ کے جو اینویل وہ تھا آہ ڈیکلیریشن ایف بی آر کو جو آپ نے جمع کرانا تھا اس میں آپ نے کہیں ذکر نہیں کیا اس خرید و فروغ کا تو آپ نے کنسیل کیا آپ نے امانت میں خیانت کیا اور جب کوئی آدمی خیانت کرتا ہے تو آرٹیکل سکسٹی تری بھی اس کے اوپر فٹ ہے بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک سیکنڈ لاس کوئیسٹن ہے ایک بات میں کیونکہ ظاہر ہے آپ اس کیس سے گزرے پاکستان کی سیاست میں بڑی دیر سے ہیں جس دیدہ دھلیری سے عمران خان صاحب اداروں کے سربراہان کو میر جعفر میر صادق جانور اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں میسٹر ایکس وائے جو آپ کو کوئی ان ناؤن نمروں سے کال کرے دوبارہ آپ ان کو ڈراؤ دھمکاؤ دھمکیاں دو یہ کر دو وہ کر دو بہادر ہے یا کسی کی بیک ہے کیا ایسی وجہ ہے آج سے پہلے اس طرح کی کبھی آصف علی زرداری صاحب نے صرف اتنا کہا تھا کہ بھائی وہی دو تین سال وہ ملک سے باہر رہے ہیں تو کیا ہے کیا عمران خان کے پیچھے مت کیا ہے جس کی وجہ سے وہ سرعام گالیاں نکال رہے ہیں دیکھیں حکیم سعید کی کتاب کو آپ پڑھ لیجئے گا اس میں ساری جواب ہیں حکیم سعید کے کتاب میں عمران خان کے حوالے سے سارے جوابات موجود ہیں اور جو لوگ عمران خان کے پشت پناہی کرتے ہیں رائٹ لفٹ کھڑے اور کرتے تھے ہمم وہ سارے کردار حکیم سعید کے کتاب میں موجود ہیں اس سے زیادہ میں کچھ نہیں ٹھیک آخری سوال ہے اگر اس کا جواب دینے جب یہ آپ کے خلاف چیزیں چل رہی تھی آپ کے خلاف کیس چل رہا تھا مریم نواز صاحبہ آہ ظاہر ہے یہ انہی چیزوں کے لیے آپ نے جذبات میں آ کر جو کہا آہ تو مریم نواز صاحبہ کا آپ کے ساتھ کیسا روئیہ تھا حمد حوصلہ کیسی چیزیں تھی اس وقت اگر کچھ بتا سکیں دیکھیں آہ میں سمجھتا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ نے اپنے والد کے بعد اگر سب سے پہلی بار کسی کی تصویر اپنے ڈی پی پہ لگائی اپنے شوشل میڈیا کے گزب آہ موبائل پہ تو وہ میری تصویر آج شریف وہ جہدی کا علامت کے طور پہ ہوتا ہے اور یہ آہ سب سے پہلے میرے ساتھ تھا اور یہ میں ان کا ہمیشہ مشکور اور شکرمدار نہ ہوں گا کہ انہوں نے آہ بڑی آہ حمد سے استقامت سے اور خلوط سے آہ میرے ساتھ اگزیتی کیا استعمالی یہ تھی کہ میرے ساتھ زیادی اور جو میں نے عمل کیا تھا وہ ٹھیک عمل تھا اور پھر میں جب جیل سے آیا تو میاں محمد نواز صاحب نے بہت شپچ سے محبت سے مجھے میری اہلیہ سے آہ اور ہمیشہ انہوں نے میرے ساتھ شپدے کے پارٹیوں میں آپ کے جہاں دو دوست ہوتے ہیں دو چار آپ کے ایسے بھی دوست ہوتے ہیں دو سے زیادہ جو دوست ہوتے ہیں وہ لوگ بھی ہوتے ہیں تو سیکھنے کا عمل ہوتا ہے آہ میں سیکھ چکا ہوں لوگوں کو پیچھاننے کا عمل ہوتا ہے لوگوں کو جاننے کا عمل ہوتا ہے اپنی اصلاح کرنے کا عمل ہوتا ہے تو بہت سارے فوائیت بھی مجھے ملے ہیں آہ چار سال اگر میں پارٹی سے باہر رہا ہوں مجھے نکال دیا گیا تھا تو اس چار سالوں میں میں نے پرویس صاحب کافی خود سیکھا یہ سیٹے تو آنی جانی چیز ہیں کچھ لوگ اس چکر میں تھے کہ نحال حاشمی کی جو سیٹ خالی ہوں گی سینٹ کی وہ میرے جھولی میں آ جائے ہر کسی کے اپنے خواہش آتا ہے ہر کسی نے اپنے چشمے سے دیکھا تھا کچھ لوگ اس وجہ سے یا میرے ہم نوانی تھے بہت بڑے دوست تھے کہ یہ رائز کر رہا ہے یہ میانواز شیف کے ساتھ بہت زیادہ اس کی افلیشن ہے ہر آدمی کا مگر دنیا میں میرا کوئی دشمن نہیں میں کسی کے لیے اپنے دل میں نہ کوئی اناد رکھتا ہوں نہ بغض رکھتا ہوں کناہ رکھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالی جس حال میں آپ کو رکھے خوش رکھے تو میں خوش ہوں اور میں ان سب کا شکر بزار ہوں میاں نواز شیف کے خاندان کا مریم نواز صاحبہ کا ہر اس کارپون کا ہر اس میڈیا پرسن کا میں آپ کو بتاؤں سوہل وڑائے صاحبوں جاوید چودھوی صاحبوں انصار ابباس جیت نہیں جیسٹ نیمیٹ ڈیٹ ٹاک ویری ہائی فور می ہم کی آرٹیکل بہت اچھے تھے آپ تھے آپ نے کال آپ نے اپنے شوز کیے اچھا بات صورت ایسے بھی تھے ایسے بھی تھے جس میں میرے ہی دوست آ کر کے بیٹھے ہوئے تھے اور میرے بہت تاریخیں کر رہے تھے کہ ٹھیک ہوا جو ہوا تو سمجھنے میں ملتا ہے اچھی چیز ہے ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں بہت سارے بہت قریبی لوگ نے بھی آ کے بڑی تاریخ کی میری جو ہوا ٹھیک ہوا آئی یہ ڈیجائر ہوئی اب وہی سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نحال آشمی نے یہ پہلی اور سب سے بھاری اور سب سے موثر آواز تھی اس ملک کے نائنصافی کے خلاف اس ملک میں سیور شپریمیسی کے ساتھ جو ایک زیادتی اور اس کے لیے سب سے بھاری اور سب سے موثر آواز ہے اور میں سمجھتا ہوں شاید اللہ تعالی نے میرے یہی کردار لکھا ہوا تھا اللہ نے جو کردار میرے لکھا تھا اس کو دنیا بدل نہیں سکتی اور اللہ سے میں دعا ہے کہ بہتر کردار اور عدد لکھے میرے لیے جو میرا کردار قوم ملک اور اپنے لوگوں کے بہتری کے لیے ہو جو کردار نواز شیف کیلئے لکھا تھا وہ دنیا نہیں بدل سکی کئی بار جلا بطن کیا پھر واپس آئے اللہ تعالی جسے عزت دیتا ہے جسے زلت ہے وہ تو عزت و منتشاہ وہ تو زل و منتشاہ آپ کو حمد اور حوصلہ دے آپ نے جس جس وقت بلکہ بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہوگئے اس ظلم اور ضیاطی کے خلاف اور اس کے بعد تو آوازیں اٹھتی جا رہی ہیں اور اٹھ رہی ہیں اللہ بھائی انشاءاللہ اللہ کل کیا ہونے والا ہے مجھے آپ نے جو بتایا وہ اس کیمرے میں محفوظ ہے اور یہ چل گیا لوگوں نے دیکھ لیا لیکن اس کے بعد ایک پروگرام کوشش کریں گے کہ فوراں آپ سے کریں تاکہ جو باتیں آپ نہیں کی ہیں اس میں سے کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا اس کے لیے پھر آپ سے ٹائم لے گئے لیکن جلد ہی اس پروگرام کے فوراں بار اس فیصلے کے بعد جو بھی عمران خان صاحب کے حق میں آتا ہے خلاف میں آتا ہے ما بھی مانگتے نہیں مانگتے بہت شکریہ خوش رہیں عباد رہیں ہمیشہ کی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے بچوں پر آپ کا سائر قیم رکھیں بہت شکریہ نحال جی بہت شکریہ پرویس صاحب بہت شکریہ نحال حاشمی ہمارے ساتھ تھے جی وہ بتا رہے تھے کہ کیا ہو سکتا کیا ہونا چاہیے اگر قانون ایک ہی ہے سزا اس جرم کی ایک ہی ہے تو پھر دو لوگوں کو مختلف سزائیں نہیں ملنی چاہیے لیکن دیکھتے ہیں عمران خان صاحب کے خلاف کل کیا فیصلہ آتا ہے عدالت سے معافی مانگتے ہیں یا نہیں مانگتے یہ کل بتا لگے گا اجازت دیں اپنا خیار مانگتے ہیں مانگتے ہیں